رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ، علم و عمل کا جہاں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر لضی اللہ تعالیٰ نحو فرماتے ہیں میں نے عمل مؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور والدہ ماجدہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں دیکھا ان دونوں کا انداز سخاوت مختلف تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چیزیں جمع کرتی رہتی جب کافی مقدار ہو جاتی تو انہیں تقسیم فرما دیتی اور والدہ ماجدہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بھی چیز دوسرے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھتی تھی بلکہ جیسے ہی کچھ آتا صدقہ فرما دیتی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جرعت دلیری اور حق گوئی بھی بے مثال تھی کہ وقت کے ظالم حاکم حجاج بن یوسف کے سامنے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس جرعت اور دلیری کا مظاہرہ فرمایا تاریخ میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے چنانچہ عبد الملک بن مربان کے زمانہ حکومت میں حجاج بن یوسف ثقافی ظالم نے جب مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ظالم کی فوجوں کا مقابلہ کیا تو اس خون ریز جنگ کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں اپنے پیارے بیٹے کا حوصلہ بڑھاتی رہی یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے حجاج بن یوسف ظالم نے ان کے جسم مبارک کو سولی پر لٹکا دیا اور اس ظالم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کر دیا کہ آپ خود چل کر اپنے بیٹے کے جسم کو سولی پر لٹکا ہوا دیکھیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئیں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو سولی پر لٹکا دیکھا تو اس وقت نہ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آہو بکا کیا نہ ہی کوئی رونا دھونا کیا نہ ہی کوئی بلبلائیں بلکہ کمالِ صبر کا مظاہرہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز دیکھ کر حجاج ان کے پاس آیا اور کچھ گستاخانہ باتیں بھی کی جس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج سے یہ جملہ ارشاد فرمایا میں دیکھ رہی ہوں کہ تُو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی تو اس نے تیری آخرت برباد کر ڈالی اللہ کریم کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے بخشش کا ملا سامان رمضان مبارک ہے صبح صبح نگران شوراہ جیمران بیان کرتے ہیں تو دل کو ایک نئی سوپ ملتی جب وہ بیان کرتے ہیں اس سے لگتا جیسے نہ ایک پہاڑ توڑ دینا ہم گناہوں سے ایسے لڑھ سکتے ہیں جو بھی ہمارے دل میں ہیں بڑی سوچیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ان کے بیان سے تو دل کرتا ہم قربان ہو جائیں دین پر جو گار سے جو سوچ گیا تھے کہ یہاں پہ ملتب رشت زیادہ ہوگی تو یہاں پہ تعلیم و تربیت کی اتنا سلسلہ نہیں ہوگا یہاں پہ لوگ آگے پیچے ملتب گوگے ٹائم گزار لیں گے پاسکا لیں گے لیکن جب یہاں پہ ہے تو یہاں پہ آکر دیکھا کہ یہاں پہ تو مکمل جدوال ہے یہاں پہ مکمل حلقہ نگران رہا ہے نمائی فرما رہے ہیں دنیا کے لئے ہم لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں لیکن آخرت کے لئے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ اللہ باق اپنے نبی کا صدقہ ان نیک والیوں کے صدقہ ہماری پشکلیہ آسان ہو جائے ماشاءاللہ نے ہاں پہ بہت کچھ سکھنے کے لئے ہاں پہ گسل کے فرائے سکھا اور کل میت کے کفن دفن کا تدھی کا سکھا ماشاءاللہ رات کو ہمیں میت کا کفن دینے کا سکھا ہم نے اس کو کفن پنانے کا سکھا جب میرے آلے سننے کو دیکھتے ہیں وہ تو مدینہ مدینہ وہ تو یار نا دل نرم ہو جاتا ہے ہم یار کہاں پر جا رہے ہیں بابا جانی کو تو دل دے دی ہیں ہم نے بابا جانی کو تو ہم نے پوری زندگی دیرنے کو تیار ہے میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور پہلی مرتبہ ہی میں یہاں سے بارہ ماہ کے لئے تشریف لے کے جاؤں گا عید کے بعد انشاءاللہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے یہی وقت ہے سکھانے کا آئیں یہاں پر سکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں اپنے گھر والوں کو بھی لائیں ساتھ میں انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے ایک مہینے کے بعد بارہ ماہ دنگی وقت کار دو گا بابے کا عشقی ایسا یار سکھاتے ہی ہے بابے بابے کی محبت سکھاتی ہے بس دین کو ٹائم دو دنیا تو بہتر ہو جائے گی ہم مدنی چینل پر دہتے رہتے تھے یہاں پر اتقاف میں جو مناظر ہوتے تھے رکت دنگیز بیانات اور میرل سنت سے جو مدنی مذاکرہ ہوتے ہیں اسے ملی مدین سکھا جاتے ہیں تو ہمیں بھی جذبہ ملا کہ ہم ہم اپنے علاقے والی مسجد میں اتقاف تو کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ مرشد کی دھر پہ جا کے اتقاف کریں گے ہمارا پورا گھر ماشاءاللہ پیر صاحب سے مرید ہے تو ہمارا جو ذہن منانے میں ہاتھ ہے ہماری والدہ کا ہے ٹھیک ہے وہ خانہ جب بھی کھلاتی تھی سمبھلو ایک نیوالہ ایسے دیتی تھی کہ بیٹا جاؤ اپنے مرشد سے مل کر آؤ بیٹا جاؤ مرشد سے مل کر آؤ کیونکہ ہم لوگ گفلت کی زندگی میں بڑے ہوئے تھے دنیا کی اس میں تو اسی وجہ سے بولتی تھی آپ وہاں جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر صدار آئے گا اور ہم یہاں آگے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا صدار آ رہا ہے جیسے ہمیشہ امیرے لسنت پیر صاحب ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں تو ابھی بھی یہ رہنمائی ہوئی ہے ہماری میں خود بھی سگریٹ پیتا تھا اور میں نے تقریباً دس پندرہ سال سگریٹ پیئے تو ابھی جب سے پیر صاحب نے فرمایا ہے تو میں نے بھی سگریٹ چھوڑ دیا اس دن سے میں نہیں پی رہا الحمدللہ اور جو نگران شورہ کا فجر کے بعد بیان ہوتا ہے اس کے اندر تو ماشاءاللہ اس کے تو کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں جو نگران شورہ بیان فرماتے ہیں تو اس کے اندر کہتے ہیں نا پوری رات کا بندہ تھکا ہو سورے نیند آ رہی ہوتی ہے بندر فجر کے بعد ویسی بندے کو نیند کے جھٹکے آ رہے ہوتا ہے جب نگران شورہ بیان فرماتے ہیں وہ سارے جھٹکے نیند کے دائب ہو جاتے ہیں یہاں کا یہ دیکھیں ماحول بہت متاثر کرتا ہے یہاں کا اٹھنا بیٹھنا پھر ہم ہمیں شریف کے فضائل سنیں تو ذہن بان گیا کہ یہ نبی کی سنت بھی ہے اب یہ کبھی چھوٹے گی ماشاءاللہ یہاں پہ ہمیں مدنی قائدہ بھی سکھایا جا رہا ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا قرآن وہ صحیح ہوتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں نہیں سیکھنے کو ملی جو ہمیں یہاں سے مل رہی ہے مرشد کے در سے میت کے غسل کرنے کے طریقہ بھی سیکھا ہے اور رات کو چار بجے اللہ نہ کرے میت ہوئے آئے تھی ہے ہم امام صاحب کو دون رہو ہوتے ہیں صبح فجر میں امام صاحب کا گیٹ بیار رہو ہوتے ہیں اب انشاءاللہ ہم نے سیکھا یہ انشاءاللہ گھر کی طرف جا کے اپنے علاقے میں جا کے یہ سب کو سیکھائیں گے بھی اور دیں گے بھی انشاءاللہ امیریل سنوز نے صفائی کے حوالے سے ہمیں تلقین کی ہے کہ صفائی برا کا خیال رکھا کریں اور فرمایا کہ کچھرا وغیرہ ایسے گلیوں میں نہیں پھیکنا چاہیے ہمارے لگے کہ لوگ جو ان سے ہیں وہ صفائی کا برکت خیال نہیں رکھتے گلیوں محلوں سڑکوں وغیرہ پر کھوڑا کیکٹ پھینک دیتے ہیں تو اس سے ایک تو بہت نقصان ہوتا ہے محل بھی اس سے خراب ہوتا ہے تو یہ واقعی صحیح بات ہے اگر ہم گوھر کریں تو ہم بھی خود بھی کچھ کر سکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے پر ڈالنے کے بجائے اگر ہم خود اپنے آپ سے کر لیں اور اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے تو میری بھی نیت ہے آج کے بعد جو بھی چیخ کھائیں گے اس کا جو چھاپڑ ہوگا ہوگا اس کو باکس کٹ میں ڈالیں گے لوگ راستوں پہ کافی کھوڑا کیکٹ پھینک دیتے ہیں تو کچھ کھوڑوں میں نقصان لیے چیز ہوگی جیسے ایک کانچ ٹوٹ گیا ہے تو اس سے مورسیکل یا بائک ورکا ٹائر پنچر ہو سکتے ہیں اس سے کافی جان لیے بھی نقصان ہو سکتے ہیں الحمدللہ یہاں کی صفائی سطرح ہی ہمیں دیکھ کر بھی کافی ذہن بنا کے ہمیں بھی صفائی سطرح ہی رکھنی چاہیے میرے لسندت نے ترقیب ایسی زلائی یا جو بکھانا وغیرہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے صفائی کہا دیتے ہیں ایک جگہ اکٹھا کہا دیتے ہیں پھر جو انترامیہ کی طرف سے ہوتے ہیں حملہ وہ اس کو پانچ سے سات میٹ کے اندر وہ سب کچھ کلیر کر دیتا ہے اور جگہ ماشاءاللہ صاف ہو جاتی ہے نگران شورا کے بیان کی کیا بات ہے خواہ عشق مصطفیٰ پر ہو یا عشق مرشد پر ہو موضوع کوئی بھی ہو ان کا بیان جو ہے وہ بے مثال باکمال ہوتا ہے نگران شورا کا جو بیان کا موضوع تھا وہ تھا دیانت داری امان داری اور بٹوارہ کریں تو امان داری سے کریں حق پورا دیں آج نگران شورا کا بیان جو تھا وہ ایک تاجر کا واقعہ تھا اور ایسا واقعہ بیان کیا جس میں بہت سارے سبق ہم نے سیکھے کہ انسان کو اپنے بھائی بین اور باقی دوستوں وغیرہ سے حسن ازن رکھنا چاہیے اس میں سے ہم نے یہ بھی سکھا کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی اسی سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے مسلمان بھائیوں سے بھروسہ رکھنا چاہیے اس پہ آخر مند نے ایک سبق یہ بھی رشاد فرمایا تھا لین لین کے معاملات کو لکھ کے رکھ لیں کیونکہ آج کل کے معاول کے حساب سے دس سال پندرہ سال بیس سال کے بعد کافی سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور اسلام بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جس چیز میں فساد ہو تو آپ نے اس بات پر اس پہلو پر بھی روشنی ڈالی کہ فساد سے بچنے کے لیے آپس میں پہلے سے ہی جو نا وہ لین دین کا معاملات کو صحیح کر لیا جائے اور لکھ لیا جائے لکھ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ ازوجہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لڑائی جگرے سم بچ جائیں گے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ بزرگان دین سے فیض اصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین فارمولا میرے لیسولت نے بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ بزرگان دین کی صیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی صیرت پر عمل کریں جسے ہمیں بے شمار فیض ملے گا اور اس میں سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے بھلائی کرتا ہے احسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی برکتیں نصیب فرماتا ہے الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علا قاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الزجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ نوائت و سنت الارتقاف جب کبھی داخل مسجدوں نے کی سعادت پائیں اعتقاف کی نیت ضرور کر لیا کریں نیت دل کے ارادوں کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لی ہے کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملے گا جب مسجد اب آلکہ نکلیں گے تو یہ نفل اعتقاف ختم ہو جائے گا دوبارہ داخل مسجدوں تو پھر نیت کرنے یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا ساہری افطار آبے زمدنم شریف پینا دم کیا پانے پینا نیاز کھانا بغیرہ اسی صورت میں جائد ہوتا ہے کہ اعتقاف کی نیت کی ہو نہیں کی تھی تو اب کر لیے افطار اٹیم آ گیا تو افطار کر لیجئے بغیرہ نیت کرنے کے بعد مناسب طریقہ ہی ہے کہ ایسے موقع پر نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و ضرورت کرنے چاہیں تو بارہ بار درستی پڑھ لیں اب بھلے افطار بغیرہ کرنے صلو علیہ اللہ حبیب صلو علیہ محمد چودہ دو پیتہ لیس نیجری کے مائے رمضان و بار کے تیروی رات کی مناسبت سے مکتب تل مدینہ کے رسال زیادہ درود سلام سے فرمان آخری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر تیرہ پیش کرتا ہوں بے شک تمہارے نام ماشناخت یعنی پہچان مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لیازہ مجھ پر حسن یعنی پہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد کچھ نیتیں بھی کر لیجیے جو جو نیت آپ کے ذہن میں بنتی ہے تو وہ نیت کرنی ہے کہ اس پر آپ عمل کرنے کا ذہن اگر آئے تو ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے اور دوسروں کو اشارے کرنے خود کو شادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بھی غیر نیز ٹیک لگائے بھی غیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے علم الدین کی باتیں سنوں گا صلو علیہ الحبیب سن کر بلند آباد سے درود پاک پڑھوں گا آخر تک یعنی صلات و سلام دعا وغیرہ جب تک مکمل نہیں ہو جائیں گے اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا ختم ہونے کے بعد مجبوری نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے ہندہ بھی آتے رہنے کی دعوت وغیرہ کے متعلق انتفرادی کوشش کرنے کا سباب کماؤں گا صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد مدری مذاکرے کا سلسلہ آئے آپ سوالت کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضرور نہیں بن پڑھا تو اس کا نکوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئے بھائے شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد میرے پیارے پیارے میرے اہلی سنت کچھ لوگ اجتماع میں محفل میں جلسے میں اپنے اپنے فون سے ویڈیوز بناتے ہیں کیا ایسا کرنا مناسب ہے شوق ہوتا ہے ان کو لیتے ہیں جہاں مطبع سننے میں رکاوٹ ہو خصوصا جہاں علم الدین سیکھنے کا معاملہ ہو وہاں اگر یہ آپ کام کریں گے ویڈیوز بنانے کا تو تو آپ کو سمجھ اتنی آئے گی نہیں اور یہ بھی ہوگا کہ شاید غلط فہمی بھی ہو جائے کہا کیا جا رہا ہوگا سمجھ کیا آئے گی اس سے موقع پر ویڈیوز اب یہ کہ اب یہ سا معاملہ ہے کہ اس کیا کیا جائے کب سے ہونے آتی اب جس سے ظاہر ہے کہ یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے یہ کیمرے والے جو ہیں وہ زیادہ ان کا توجہ کیمرے میں لگی ہوتی ہے تو جو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے ان کو پوری بات تو سمجھ میں آنی نہیں ہے یہاں کیا کیا جو مجبوریاں اور دوسرے صاحب آئے جو بنا رہے ہوتے ہیں ان کے کوئی مجبوری تو ہوتی نہیں ہے تو ان کو کیوں مطلب اپنے آپ کو جو خم میں ڈالتے ہیں یعنی جو علم دین کی بات نے سننے کے لیے آیا ہے کم اس کو تو بلکل متوجہ ہو کر سننا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا اگر یوں بھی آگیا ہے تو متوجہ ہو کر نہ سنیں غلط فیمی کا چانس تو رہے گا اور وہ بھی جاتی ہوگی یہ پوچھیں کس کو پھر وہ زندگی پر وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ مسئلہ یہی ہے کسی کو بتائیں گے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ سب کو اتنا علم ہوتا ہے یہ غلط مسئلے بھی آگے ڈیلیور ہوتے رہیں گے یہ ہوتا رہے گا اس کا یعنی امکان قوی ہے کوئی بھی مطلب کام کرے وہ ڈسٹربنس تو ہوگا علم دین کا معاملہ بہت لازو گے باتیں کرنا میں آپ کو شروع سے بتا نیت یاد آتی ہے تو کرواتا ہے لکھنی ہے میں تو وہ ارز کرتا ہوں کہ نہ ٹیک لگانا ہے نہ باتیں کرنی ہے نہ ہی در در دیکھنا ہے یہ سب اپنے مرضی سے نہیں کہتا فتح ارز میں تو وہ سختی کے ساتھ لکھا ہوئے میں سخت الفاظ تو بھولتا نہیں ہوں جب آئے سیکھنے کے لئے آپ سیکھیں سواب بھی صحیح ملے اور سمجھ بھی صحیح آئے ٹیک لگائیں گے اشارے کریں گے بات چیت کریں گے تو در سمجھ کے سہگی باقیت ہے اشارے کر رہے ہوتے ہیں دیکھ دیکھ سن کیا کہہ رہے ہیں اب اتنی دیر میں جو کہنا تھا وہ تو کہے گے آپ گھٹ نہیں لاتے رہے دوسرے کے اپنے دوست کے اپنے یہ سمجھ پایا آپ سمجھ پایا دوبارہ ریپیٹ دوسرے کرنا نہیں ہے بول کر گزر گیا آگے یہ ہو رہا ہوتا ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد سیدی امیرالسورت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بالوقات شادی بغیرہ پہ کوئی جو پکوائی کرنے والے جاتے ہیں کھانا پکانے کے لئے جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کھانا پکاتے ہیں اور خود بھی وہ کھا رہے ہوتے ہیں اسی طرح وہاں جو ویٹر ہوتے ہیں جو کھانا تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ میرا رسولت کے بارگاہ میں مشنا تھا کیا جو ہے وہ ویٹر وغیرہ جو کھانا وہ کھا سکتے ہیں ان کے لئے کھانا بغیر اجازت کے جو ہے وہ کھانا درست ہوتا ہے ان کی شرن اجازت ہوتی ہے یا نہیں برائے کر ہمیں سوالے سے رہنمائی فرما دے اب کھانے کی بات کر رہے ہیں میں نے تو جن دنوں گلیوں میں دے گئے ہیں پکاتے تھے یہ اب بھی گلی گلی کچن کھل گئے پہلے یہ نہیں تھا گلیوں میں شادی ہوئے کھانے بھی گلی میں پکتے تھے گھر کے بار وہ کھڑے ہو جاتے تھے پک پک کے اور دو میں سے جو بھی فیض ملے اہل معلہ کا وہ الگ اور پانی گرائے اور جانور کٹے تو خون اور یہ سب پہلے یہ ہوتا تھا پھر قنات قنات باندھ کر گلی گھیر لے رہا یہ بھی ہوتا تھا اور اب یہ کچن اور یہ بن گئے اور کچھ نے سہولتیں بڑھ گئی تو میں نے وہ عرض کی کرنی دی کہ جب یہ دیکھ بنا دے گے یا دیکھ یا دیکھیں بناتے تھے تو ان کا ایک گھی کے ڈبے کا ایک بہت بڑا وہ چمبو بناتے تھے جس میں وہ ہنڈل ہوتا تھا یعنی آپ کو میں نے دیکھا ایک آدمی کو خون جل جائے جس کا ہو نا وہ یوں کر کے وہ بھر کے بریانی اور یہ رکھ لیتے تھے اپنے لئے اب تو آپ کھانے کی بات کرتے ہیں تو پچیس آتھ بھی کھا لیں اتنا اٹھا ہی لے جاتے تھے میں نے دیکھا ہے اب یہ اللہ بہتر جانے ہو سکتا ہے اجازت لیو رو بہت سخید آتا ہو اس نے کہا ہو کہ پوری دیکھ لاجر لے جانا یہ بھی بے نیاز ہو کہ مجھے ڈبائی کافی ہے اب وہ الگ صورت ہے ہوتا آپ بھی سمجھتے ہیں بکرید میں جو جانور ہو آل ہوتا ہے اور جس طرح یہ پچھچڑے اور ہڈیوں کی آڑ میں جو بوٹے ڈال رہے ہوتا اپنی ٹوکریوں میں تو خدا کا خوف نہیں ہوتا بھرے جا رہے ہوتے ہیں اب جس کا بیچارہ کا جانور ہے اس کا خون تو جلتا ہو لیکن مروفت میں بیچارہ بولتا نہیں ہوگا انہیں بالکل انہیں اتنا ظلم کرتے ہیں یہ ظلم ایک مطب گفتگو کی بات ظلم تو ہے بھی خر یہ دیکھا جاتا ظلم ہی ہے کہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ اب جیسے کہ مجھے بھی تھوڑا بہت اس کا ہی ہون ہے یہ سمجھ پڑتی ہے تھوڑی تھوڑی گوشت میں کیونکہ میں نے چھے مینی عمر سے گوشت کے بازار میں آنکھ کھولی ہے انہیں ریائشت تھی ہماری جب سے ہو سمالا گلی میں گوشت بک دے دیکھا ہے تو یہ خوبصورت بوٹی رانوالی ہے اور نطبیہ گول گول بوٹی یہ میں نے ان لوگوں کو نکالتے دیکھا ہے بقرید میں اور نکالنا ہے اور یا تو ڈال دینا ہے اب کوئی آدھا ادھا شریف ہے گوشت پر اوچھتا اس نے سیٹھ کو بولنا بل سیٹھ بولتے تھے بڑے آپ آج کل بوس بولتے ہیں سیٹھ یہ رکلوں اور سیٹھ بیچار آپ تمہارے چھوڑیو چھوڑوں کے سامنے کامنا کرے گا پورا بات میں آئی بولتے ہوں گے تو یوں متے خوبصورت بوٹی رکال کے جو سمجھو کہ پورے جانور کی جان آجا پھر میں نے یہ بوٹیاں بکتے بھی دیکھی ہے وہ آپ نہیں مالے میں بیچے اس کو ٹکڑے کر کے کیمہ کر کے اور یہ عید کے بعد خاص کر بچل تاریت کا کاروور تو یعنی اتنا مطعی ہے یعنی جس بھی فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں نا بس یہ خرابیاں خرابیاں ہی خرابیاں حلال حرام میں سب اچھنے کو بس آئی نہیں سمجھتے ہیں جب اتنا سارا مطع عجرت میں رقم مل رہی ہے یار اب کائے کو بوٹی بات لگاتے ہو یہ بھی بیچنی ہے بوٹی بھی چھچڑے کے نام میں چربیاں بھی ڈال دینی ہے ٹکری میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہی پکانے والے بھی یوں کر کے بھر کے پہلے لے جاتے تھے ہیں اب یہ کچھن والوں نے یہ دندہ تو ختم کرتے ہیں اب کچھن والے جو کرتے ہوں اب دس سیر بول گا اٹھ سیر دیتے ہوں سات سیر دیتے ہوں تو یہ پھر اب کس نے وزن کرنا ہے بچیہ کا گوش بول کر بوڑے بیل کا مسالہ مار کے پہنا دیتے ہوں تو کیسے پتا چلے جیسا کچھن والا جیسا سب برے نہیں ہوتے اس طرح گوش فروش میں سب برے نہیں ہوتے نہ یہ پکانے والے سب ہی چمو بھر کے لے جائیں بے غیر اجازت اجازت مانگنا بھی سوال ہی ہے آدمی پتا ہے مروبت میں منع کیسے کرے گا یہ منع نہیں بھی کرتا تب بھی آپ لے رہے ہیں تو کیا آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ سوال کرے مسکین ہیں سوال کرنے کا جو ایک شریح اجازت ہے تب ہی بولیں گے نہ میں کھانا لے جاؤں یا یہ گوش میں اپنی ڈکری میں ڈال کر لے جاؤں مسکین تو نہیں ہوتے یہ تو اتنا کماتے ہوتے ہیں کہ ان کی تو خود زکاعتیں بنتی ہوں گی غلق میرا یعنی گمان ہے یہ گوش فروش ملدار ہوتے ہیں یعنی اچھا کمارے ہوتے ہیں بعض زندہ جانور بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں بعض گریب بھی ہوتے ہیں اس میں تو وہ مکس ہوتے ہیں باہر گریب ہوئے امیر ہو اس طرح کرنا نہیں چاہیے اس طرح یہ کر رہے ہیں اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے یہ فضل موبین سوال کر رہے ہیں کہیں کیا والد کی جائداد یا ترکے میں حصہ مانگنے پر بیٹی گناہگار ہوگی ہمارے ہاں اس بات کو بہت مایوب سمجھا جاتا ہے اگر بیٹی بہن اپنے حصے کا مطالبہ کرے اس حوالے سے کچھ رہنوبہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹی بیٹی اچھا ہاں تو بیٹی اپنا حق کیوں نہیں مانگے گی گناہگار کائک ہوگی اہب بھی کیوں ہے اہب تو لوگوں نے بنا لیا نا یعنی جو بھائی اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں یہ نہیں شرمات ہے یہ تو حرام کھا رہے ہیں اپنے لیے انگاریں لے رہے ہیں بلکل اپنی بہن کا حق ان کو دودھ میں دھو کر دینا پڑے گا دودھ میں دھو کر یہ معاورہ ہے انہیں پائی پائی اور بلکل دینا ادا کرنا ہر صورت میں ضروری ہے اور ایک پائی بھی ان کے دبا لی وہ حق نہیں دیا کہ بین کماتی توڑی تھی ہمارے خون پسی نے کمائی ہے تو اس لئے ہم نہیں دیں گے تو یہ یہ غلط دلائل ہیں شریعت نے یہ حق مقرر کیے ہیں اور کسی مولوی مولانا نے نہیں کیے خود قرآن کریم میں یقوق بیان ہوئے ہیں نہ قرآن کھولنا ہے نہ پڑنا ہے نہ اس کا ترجمہ تفسیر پڑنی ہے نہ علماء کی خدمت میں حاضری دے کر کچھ پوچھنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہمارا حق بنتا ہے ہم نے کمائی ہے وہ بھائی نہیں کماتا اس کو نہیں ملے گا یا اس کو بس تھوڑا دے کر ڈال دیا محنت تو میں نے کی ہے تو یہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے جو بھائی مالے دین کی خدمت نہیں کرتا تھا ایک سیکنڈ بھی خدمت نہیں کی اس نے سپوس کرو لیکن اس کا بیٹا ہونا ثابت ہے ٹھیک ہے نا تو آپ یہ دلائل نہیں چلیں گے کہ اس نے ساتھ نہیں دیا ہے یہ خدمت نہیں کی اس نے کمائی نہیں ہے اس کو ورسے میں حق ملے گا اس کا جو شریعت نے مقرر فرمایا ہے اس میں اپنی منطق نہ چلا ہے کہ تو یہ رکھ لے تو وہ رکھ لے تو پلات رکھ لے تو انہیں میند زیادہ کی ہے تو نقدی جو ہے عادی تو رکھ لے یہ نہیں چلے گا اس میں یہ کہ علماء سے رابطہ گیا جب میرے بھی آ جب میرے تقسیم کرنے کا نوبت آئی نا تو اس وقت دارالے پہلے سنت نہیں ہوتا تھا میں امجد یا میں مفتی وقاردین صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم سے لکھا کے فتوہ لکھوا کے میں نے پیش کر جائے گا میرا پرانا ذہن ہے مطلب یہ کہ کہیں احسان ہو گی اپنے حق تلف ہی ہو جائے تو یہ علماء ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہم یتیم نہیں ہیں الحمدللہ اب تو دارالفتہ اہلہ سنت بہت آسانی ہوگی پہلے تو دکا کھانا بڑھتا تھا ہم میلوں جا کر اور ہاتھ تو ہاتھ فتوہ نہیں ملتا تھا اب تو ماشاءاللہ اتنے دارالفتہ اہلہ سنت کھل گئے ہمارے فون کے نمبر چل رہے ہوتے ہیں اور صحیح بولتا ہوں میں اب مسئلہ معلوم کرنا آسان ہو گیا میں مطلب جب جاتا تھا معلومت کرنے کے لیے اور میرا معمول تھا کہ جاتا تھا یہ نہیں کہ سال بیچ میں چلا گیا شوق تھا میرے تو فائیو سی چلتی تھی ٹاور سے خارادر سے یعنی سوا گھنٹہ مجھے یاد پڑتا ہے ون سائیڈ سفر تھا بس میں کبھی جگہ ملے کبھی نہ ملے کہ لاسٹ اسٹوپ پر مفتی وقعہ دن صاحب رحمت اللہ علیہ کا مکان علی شان اور وہ بھی لاسٹ اٹوپر بھی اتر کے تھوڑا پیدل مارچ کر کے سارا گھر کے پاس تو بس نہیں اتار دی تو الحمدللہ ہم چند دوست مل کے آتے ہی آتے تھے ہم مسئلیں معلوم کرتے تھے میں بہت سوالات کرتا تھا الحمدللہ تو یوں اب میں اس کرنا بہت آسان ہو گیا اب تو گیا اب کو مسئلہ در پیش ہوتا ہے تو مفتی سائیوان کو سوٹی پیغام دے دیتا ہوں تو بعض اوقاتی در پیغام دیا در جواب الحمدللہ یہ بتا رہو اتنی سہولت ہو گئی ہے پھر بھی معلوم کرنے کا ذہن ہی نہیں ہے اچھتے نہیں ہے انہیں کہیں کہیں ہم نے دارل افتائل سنت کی طرف سے مفتی بھیجیں کسی کسی ملک میں تجربہ ہوا ہے تو وہ تنگ آیا گیا کوئی پوچھنے نہیں آتا آپ کو بھی پتا ہوا پوچھنے نہیں آتا ہے یعنی کراچی سے مفتی تمہارے ملک میں آیا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھو تمہیں کہا اگر دشوار یہ شریف مسئلہ ہے نہیں پنچات انہیں ماز اللہ مطلب انہیں کو کرتے ہیں جو باپ داداؤں سے سنا جو کرتے ہیں پوچھنے کی ذہمت نہیں کرتے یہ فی یعنی بلکل فی سبیل اللہ مسئلہ بتا رہے ہیں ہم گوندہ چارج لیتے ہیں عرب سے لکھ کر بھی دیتے ہیں تو فری آپ وہ لکھ کر کمپیٹر سے اس کا کوئی چارج ہمارے ہم فتوے دینے کا نہیں ہے الحمدللہ لیکن پھر بھی مطلب جذبہ نہیں ہے جذبہ ختم ہویا اور میں تو کسی بڑے عالم کا اور مجھے ہوتا تھا میرے موہ میں پانی آتا تھا اور بھی علماء سے میں مطلب پوچھتا تھا لیکن مفتی وقرد ان صاحب سے زیادہ مطمئن تھا اور یہ اویلیبل بھی تھے کراچی میں ہوتے تھے تو یوں مطلب ان کے پاس اثر کے بعد یہ ٹائم ان کے پاس ہوتا تھا کبھی رات کو بھی چلا جاتا تھا الحمدللہ تو یہ آپ جدو جہت کریں تو آپ کو قدر ہوگی مسائل کی وہ سیکھ لیں ورنہ یہ کہ یہ نہیں کہ معلوم نہیں تھا قرآن کریم کے حکم موجود ہے ایک بار مفتی صاحب میں صرف سننی مفتی سننی بھی رضوی رضا مارکہ سننی میں ٹرنا ٹرن سنو شروع سے اعلیٰ حضرت کے قدموں سے لگا ہوں الحمدللہ جب ہی تو یہ دعوت اسلامی میں اتنا تسلوب ہے اللہ کی رحمت سے یہ کوئی بھی کمزوری نظریات میں یا قائد میں الحمدللہ کہیں بھی آپ کو دعوت اسلامی میں نہیں ملے گی انشاءاللہ تو میں ایک مفتی صاحب کی خدمت ناظیر ہوا اور ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا تو یہ پتہ نہیں تھکے ہوئے تھے یا جلدی میں سے تو یہ تھوڑا مطلب انہوں نے ناغواری کا اظہار کیا انہوں نے پوچھا گیا یہ کوئی ٹائم ہے تو در غلط تو واقعی میں ہی تھا اب یہ بھی انسان ہے انہوں نے تھکتے ہیں مفتی بھی تھکتے ہیں تو یہ انہوں نے کر کے ان کا اسٹائلے گا ہوتا تھا یہ کوئی وقت ہے ہنے گا تو میں نے حضرت آپ یہ حضرت سے سیکھا ہے فسألو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون تو تم نہیں جانتے تو جاننے والا سے پوچھو تو تھے چونکہ وہ ترجمہ کرنے کی ضرورت میں نے آیت بس پڑھ دی ان کے سامنے اور کچھ بزرگوں کے سامنے بلتے نہیں میں اتنا دھکا کھا کیا گیا تھا وہ کافی آزا کسی لوٹو انہیں میلو سفر کر کے گیا تھا مفتی وقاردین کا واقعہ نہیں ہے اور مفتی صاحب کا ہے وہ بہت پکے تھے وہ بھی مضبوط تھے تو جب یہ آیت میں نے پڑھی تو بالکل ان پر تھنڈا پانی گیر گیا ہاں کیا کیا مسئلہ ہے بتاو تو یہ مطلب میرا شوق جذبہ الحمدللہ اور اب بھی مسائل جاننے میرا شوق ہے میرا جذبہ پوچھتا رہتا ہوں اپنے دارلیف تیلیف سنت کے علماء سے الحمدللہ مدنی مذاکرے کے لئے بھی کئی بار سا ہوتا ہے اب تو رمضانوں میں موقع کم بلے ڈیلی دو مدنی مذاکرے تو اتنا گیپ کم بل رہا ہے ورنہ ہفتا وار میں کئی ایسے مسائل جو پہلے میں معلومات کر لیتا ہوں پتا ہوتا ہے تو معلومات کر لیتا ہوں اگر نہیں سمجھاتی تو پھر یہ پوچھ کر اگر کوئی غلطی تو نہ ہو جائے اگرچہ مفتی صاحبان بیٹے ہوتے ہیں تو اس وقت مطلب باز ہوگا دیا فیصلہ نہیں ہو پاتا یا مطلب یہ کہ پوچھنا ان کا جواب دینا پھر میری سمجھ میں نہ آنا اور پھر وہ چونکے چنانچہ ملا معاول بننا تو اس لئے وہ پہلے پوچھ لیا غور کر لیا پھر سمجھ میں نہیں آتا باز ہوگا تو دوبارہ پوچھ لینا ہوتا ہے کہ یہ یوں ہیں تو یہ یوں ہیں اس طرح بھی مطلب یہ کہ ممکن ہوتا ہے اور اس میں ٹائم کم ہوتا ہے صلو علیہ حبیب صلو علیہ حمد عالمگیر سوال کر رہے ہیں یہ کہنے کیا خطبے کے دوران ہاتھ سے پسینہ صاف کر سکتے ہیں اللہ اللہ جانے کا اور پسینہ منا تو نہیں ہے نا اب پسینہ اگر مسجد کی دریوں پہ یوں گرا رہے ہیں تو یہ الگ مسئلہ ہے تو خطبہ ہو جاؤ ویسے ہی ہو گندگی نہیں ہونی چاہیے نہ کسی کو ایسا کام کرے کہ دوسرے کو گھین آئے یہ خطبے کا نہیں ہے مسئلہ وہ ہمیشہ کے لئے صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد مدنی مذاکرے میں آپ نے فرمایا کہ حتیم میں انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں تو حتیم میں لوگ حاجی یا عمرہ کرنے والے وہاں پر نماز بھی ادا کرتے ہیں لانکہ ویسے قبرستان میں قبروں کے پاس نماز پڑھنا منہ ہے اور قبروں کو پر چڑھنا بھی بے رومتی ہے تو ایسے حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا پھر کیا حکم ہے اس کے بارے میں کہ بیعید بھی وغیرہ نہیں ہوتی اس کا جواب آتا فرما دیں جزاک اللہ خیر یہ فتح رضویہ شریف میں سب منہ جواب کو بتایا نہ پڑھ گئے تو وہ اسی سوال کا جواب تھا کہ قبروں پر پاؤں رکھنا وغیرہ جو منع ہے تو حالہ دن فرمایا کہ صدیان بیدھ گئیں لوگ وہاں تواف کرتے آ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں کسی بھی بڑے سے بڑے مفتی نے علیم نے نہ صحابی نے نہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب منع فرمایا تو یہ جواز اس کے لئے جائز ہونے کے لئے کافی تو ہے ہے نا کچھ اور فتح و رضویہ میں وہاں جو اصل بحث ہے وہ تو ہے کہ مزارات وغیرہ کے پاس نماز پڑھنے کے حوالے سے تو اس کے اوپر دلائل دیاں لد رہتے ہیں اصل جو قبر کے اوپر نماز پڑھنا یہ قبر کے اوپر چلنا پڑھنا یہ منع ہے یہ این قبر کے اوپر اگر اس طرح ہو تو پھر یہ صورت ہوتی ہے اب یہ چکے بعض روایتیں اس طرح کی آئیں ہیں اور دوسری طرف ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فضائل بھی موجود ہے حتیم میں جانے کے اور خود جانا بھی ثابت ہے تو اگر مثال کے طور پر یہ ادھر قبر ہو اور اس کے چاروں طرف دیوار بنا کے اوپر چھت بنا دی جائے جیسے یہ اوپر والا حصہ ہے تو اب وہاں نماز پڑھنا تو منع نہیں ہوتا وہاں سے چلنا جانا منع نہیں ہوتا تو اب یہ جو صورت حال ہے دونوں طرح کی باتوں کو جب ہم دیکھیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ قبر شریف جو ہوگی وہ صدیاں بیٹ چکیں نجنے وہ کتنی نیچے ہوگی اور اس کے اوپر کتنی چھتیں بنی ہوں گی جب ہی آنا جانا یہ ممکن ہوا ہوگا وہ کسی دور میں جی اس لئے بتا حال حضرت نے تو یہ فرما ہے کہ وہ کسی نے منع نہیں کیا ہے یہ لکھا ہے اب تو یہ صورت حال جو فرما رہے ہیں مفتی صاحب تو یہ درست ہے کہ اب تو پتہ نہیں وہ قبر مبارک کنی زیارت ہوتی ہے اور نیچے یہ جہاں تیم مغرم نیچے گیپ سنا بنا ہوا ہے تیخانے اور یہ کافیر ہے کہ اوپر ہے بھرتی بھر کے اور یہی مسجد نبی شریف یہ ایک بار مطلب مسجد نبی شریف کہ وہار کوئی خودائیاں ہوئی تھی کہ میں نے خود دیکھا کہ اندر مکانات کے اثار تھے یہ زمین جو اوپر کھدی نا وہ کھودی بھی تھی اور نیچے وہ کلرڈ دیواریں دروازیں اس طرح کی چیزیں باقی ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور گہرے گھڑے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی دور میں یہ عبادی تھی نیچے اور کوئی سیلاب آیا ہو گیا کوئی بھی ایسی صورت ہوئی ہوگی کہ وہ سارا حساب کتاب پورا ہو گیا ہوگا اور اوپر سے فرش بنا دیا گیا ہوگا اور یہ سارا یا جو بھی صورت ہوئی مکانات خالی کر کے توسی کے لئے بنایا ہو اور ابھی جو کھودا گیا اس میں یہ مکانات کے اثارت تھے اس لئے مطلب ہے کہ مزین نبی شریف جو موجودہ مزین نبی شریف ہے نا وہ بھی پتہ نہیں کتنی مزین نبی شریف تھی کسی دور میں وہ تو خدا جانے مزین نبی شریف اس میں کتنا وہ فرق اب تو آ گیا ہے کتنی تہیں اس پر اوپر بنی ہوئی ہیں پہلے تو مکانِ عالی شان کی چھت مبارک جو تھی وہ تو سر مبارک تک مرحلہ چھت مبارک تھی اب چھتیں کتنی اونچی ہو گئی ہیں تو سارا نقشہ ہی بدلا ہوئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد اس میں بھی ستر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارت لکھے علیہ ذات نہیں خالبہ لکھا وہ مسجد خیف میں مسجد الخیف یہ مینہ شریف یہ مشہور مسجد ہے مسجد خیف نظر نہیں آتے لکھا ہوئی روایتیں ہیں اس کی جبل عبیق قبیس جو مسجد الحرام علیہ السلام کے بلکل باہر جہاں مطلب یعنی کہ صفحہ شریف کے قریب ہے غلون تو وہ بلکل یعنی قریب ترین دروازے جیس سے باپ سے باپ سے بھی نظر آ جائے گا تو بہت بڑا پہاڑ اس پر بھی مختلف مزارات بتایا جاتے ہیں جس میں آدم علیہ السلام کا مزار بھی بتایا جاتا ہے اس میں ہے لیکن اور بھی روایت ہیں کہ آدم علیہ السلام کا مزار شریف غلون حسود الخیف کا بھی بتایا جاتا ہے ہے نا ہاں تو اب یہ روایت نہیں ہے مختلف اللہ بہتر جانے حضرت حارون علیہ السلام کا مزار شریف جبل اہود پر بتایا جاتا ہے اور ایک مزار نے کتاب لکھیا تھا انہوں نے اس میں لکھا کہ میں ڈھونٹا ہوا حاضری سے بھی مشروع ہوں کسی دور میں اپنا لکھا ہے اہود شریف پر میں گیا تھا اور ڈھونٹے ڈھونٹے مزار شریف پر پہنچیا تھا اہود میں صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد حضرت مولانا منظور صاحب جنہوں نے وہ تاریخ مدینہ منورہ یا مشہور رحمت اللہ تو انہوں نے مجھے یاد پڑھتا لکھا اپنی کتاب میں یہ صحیح وال میں یہ ہوتے تھے اببین کا ادارہ ہے زیارت کیے میں نے گی تو انہوں نے مجھے یاد پڑھتا لکھا ہے کہ مزار شریف غد شریف پر ہے اور میں نے وہ ڈھونٹے ڈھونٹے میں نے اس کو الحمدللہ حضرت سے مشرف ہوں جب میں بھولتا نہیں ہوں مجھے یاد پڑھتا ہے انہوں نے لکھا ہے یہ بڑے عاشق رسول دے یہ یہ غلیباً کراچی سے سفر مدینہ کرتے تھے کچھ ایسا مطلبہ وہ کچھ لوجک ٹھین کی کوئی وہ جی یاد پڑھائے نہیں کہ فلان جگہ سے سفر کرو تو پیٹھ کر کے سفر ہوتا ہے اور اس لئے وہ یہاں سے سیدھا رخ مدین کی طرف جاتا ہے ہوا جاس کا ایسا ہوئی منہوں نے لکھا ہے یا کسی نے بتایا تھا تو سنی علماء عاشق رسولی ہوتے ہیں اپنے اپنے عشق کے رنگ ہوتے ہیں ڈنگ ہوتے ہیں الحمدلللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ہمارا جو رخ ہے وہ تو باب کعبہ کی طرف اور قدمین شریف کی طرف ہے رخ پاکستان پاکستان قدموں میں ہے سرکار صلو اللہ علیہ وسلم جہاں مزار پورا نوار میں قدمین شریف ہیں یعنی لیگ جس طرح بھی قدم شریف تو اس طرف پاکستان ہے یہ بتایا جاتا ہے یعنی مشرق میں تو ہم لوگ یہاں وہاں سے مشرق میں ہیں اور قابہ شریف کا دروازہ بھی پاکستان کے طرف کھلتا ہے یہ بتایا جاتا ہے تو یہ مطلب پاکستان کی خوش نصیب ہی ہے ماشاءاللہ اور جو عشق رسول ہندوستان بھی اسی طرف ہے تو پاک کو ہند میں جو عشق رسول پایا جاتا ہے ہند میں بھی دیکھا ہے میں نے جو ہند کے ذہر ہے کہ وہ مسلمانوں کی تعداد وہ کروڑوں کی تعداد مسلمان ہے مطلب تو عشق رسول ہند اور پاکستان میں جو پایا جاتا ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی ہے مرحال جگہ ہے لیکن پاک کو ہند کا عشق رسول بھی خوب ہے ماشاءاللہ اور قسمت ہماری علازت عرض کرتے نا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے دلوات دیرا یہ اسی طرف اشارہ میں یہ نہیں کہتا ہوں مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ شیر ہے اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجے گا وہ گناہگار پہ وہ گناہگار پہ احسان مدینہ والے صلو علیہ حبیب صلو علیہ بار بار بیٹیاں دکھائی جا رہی ہیں بچیاں دکھائی جا رہی ہیں خریت تو ہے کوئی خاص تیاری ہے آئی ہر یہ ہاں ہاں یہ میں نے بھی دیکھا تو خاص تیاری کے ساتھ سجاوٹ کر کے ابھی عید نہیں ہے عید کی سجاوٹ آج کر لیے دیکھ رہے نا ان کی باری آئے گی انشاءاللہ بڑے بڑے نقشے لے کے بٹی ہیں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ لائن زیریا مدرست المدینہ گلز کیے بچیاں ماشاءاللہ اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئی بھی ماشاءاللہ اسکرین آگئی تو ان کے ہاتھ بھی مطلب آگے بڑھ گئے میندی لگے ہاتھ پھول پہنے ہاتھ پیچھے محنت ہے اسکرین اٹ گیا اب یہ اس سے بڑھ گئے ہوں گے زیادہ دیر اسکرین پر کیسے رکھیں گے ان کو تھکن لگ جائگی دیکھ کھڑی ہو گئی نہیں تنی سمجھ تھوڑی پڑے کارڈ بھی ہیں عیساءاللہ سواب بھی ہے اور ننی سی ہوسٹ بھی ہیں ان کو لے تھوڑی دیر میں پھر چلے انشاءاللہ صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ سوال چلائیے امیر اہل سنت سے یہ بات معلوم کرنی تھی کہ اگر کسی کو گندہ دہنی کا مرض ہو گیا جیسے جو معدے کے ذریعے موں سے بدبو آتی ہے کسی کو یہ مرض لاحق آ گیا تو کیا رمضان المبارک میں وہ مساجد کی جو ہے وہ حاضری سے محروم ہو جائے گا اور اس کا علاج پھر کس طرح وہ کرے پھر بعض وقت ایسا بھی محسوس کیا ہے کہ جیسے موزن کے برابر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے موں سے بھی بدبو آتی محسوس ہوئی ہے تو غالباً اس کی وجہ نورملی یہی محسوس ہوتی ہے کہ آزان مغرب اور جماعت کے درمیان چکے وقت کم ہوتا ہے اور لوگ جو وہ تلیوی چیزیں کھانے کو چھوڑنے کے لئے بظاہر تو لگتا ہے کہ تیار ہیں نہیں اور زیادہ سے زیادہ کھانے کا بھی ذہن ہوتا ہے اس دوران میں اور پھر کتنا کچھ نگل جاتے ہیں پھر وہ غالباً بدبو کا باعث بنتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے پیٹ کا کفل ہے مدینہ کم کھانا تو یہ پیٹ اصل خراب ہو جاتا ہے موں سے بدبو گندہ دہنی آپ نے پوچھا گندہ دہنی کا آرزہ نبی ماری وہ تو پیٹ کی خراب بھی کی وجہ سے موں میں بدبو آتی ہے ایک تو پیٹ خراب ہو گیا اس لیے زیادہ کھایا یا جو بھی بدپریزیاں جاری رہی یہ ایک صورت یہ دوسرا ایک تجربہ ہوا مجھے کہ ایک اسلامی بھائی تھے داڑی والے تھے اور ان کو اسی بدبو کے مڑ خراب ہو جائے موں میں یہ بیچارے انہوں نے وزاد کی کہ کچھ اپنی بیماری کا بتا ہے کہ میں نے دوائیں کھائی تھی اس کا تعلق گندہ دہنی سے نہیں تھا ان کو پہلے نہیں تھی وہ دوائیں کھائیں دواؤں کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا مجھے اور اب یہ کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں کہ یہ میری مجھ سے تنی بدبو آتی ہے دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بعض اگرات ہوتے ہیں یہ بھی سیکھنے کو بلا مجھے تو اس کی بات تو اس سے پتا چلا تو بہرحال یہ کہ گندہ دہنی زیادہ تر جو ہے وہ کھانے پینے سے وہ بھی بے تکاہ کھانے پینے سے اچھا اب جو آپ نے کہا گیا موزین صاحب یا نماز پڑھنے والوں کے موزے بدبو اور آج کل تو آج کل ایک تو مغرب کے ٹیم پر یہ سموسے وغیرہ جو کھائی جاتے ہیں بازاری چنے چھولے جو بھی آتے ہیں ان میں کچھ پیاز ہوتی ہے اور سموسوں میں بھی کچھ پیاز ارے وہ تل جاتے ہیں تل جاتے ہیں تو کیا ہو اتنی دیر دوری تلتے ہیں کہ پیاز پک جائے وہ تو ہنڈیا پکا دی ہے کچھ پیاز کو کچھ پیاز خالی ڈوبنگ کر کے وہ تل کے تو میں نے نوٹ کیا کچھے کچھے ٹکڑے نکلتے ہیں پیاز کے کسی اور نے بھی شاید نوٹ کیا ہو بگر اتنا ہم اس وقت ہوش نہیں کہ اور کوئی سمجھ نہیں بڑھتی یعنی یہاں تک کہ اور روزہ کھولنے کی دعا بھی یاد نہیں آتی ہوگی جات جاؤ ساہمہ دل مبھوکا جاؤں اب نہیں چھوڑوں گا تو یوں مطلب ہے اس میں اب نوٹ کر رہے ہیں کبھی بازار کے سموسوں میں وہ پیاز کے کٹے ہوئے ٹکڑے ہیں میں نے خود دیکھے ہیں اب بہت سکتا ہے سب نہ ڈالتے ہوں کوئی ڈالتا ہو کوئی نہیں ڈالتا ہوگا کچھی پیاز کھانا جائز ہے حلال ہے لیکن اس کے وجہ سے موہ میں بدبو ہو جاتی ہے تو یہ نماز پڑھنی ہے مسجد میں آنا ہے تو اس سے ٹھم پر نہ کھائے جائے اور مسجد میں کچھی پیاز لانا بھی جائز ہونی ہے اس میں بدبو ہوتی ہے اور جو کھائے اس کے موہ سے اسی بدبو ہوتی ہے کہ موڑ خراب ہو جائے کہ علواب مل کر جو یہ تباہی مچاتی ہے نا تو اس طرح ہم نے اسی وجہ اسی وجہ سے ایک وجہ مین تو وہ تھی وجہ کہ ہم مطلب یہ تھال وغیرہ سجاتے نہیں کہ یہ دانتوں میں بھر جاتا ہے دانتوں میں یہ صاف کیسے کریں گے دانتوں کو صاف کرنا یہ بھی اہم ہے کہ فیرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر دانتوں میں کوئی رشاہ ہو اس حال میں مندہ نماز پڑھے گا تو جو فیرشتے تلاوت پر قادر نہیں ہیں تو وہ موہ لگا لیتے ہیں تلاوت کرنے والے کہ موہ پر موہ رکھ دیتے ہیں اور اس سے مطلب یہ کہ وہ تلاوت کا لطف اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے حدیث سے بیان کی ہے کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے ان ریشوں سے بدبو کا تذکرہ نہیں ہے ریشوں سے جو دانتوں میں بھرے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے جاتی اور کسی چیز سے نہیں ہوتی فیرشتوں کو اب یہ بتائیے کہ جو کباب سموں سے نابی کھائیں پھل فروڈ کھائیں کھجور کھائیں موہ کون ساف کرتا ہے نماز میں مغرب میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا موہ ساف نہیں کرتا اسی لئے میں کھجور کی سنت دا کرتا ہوں الحمدللہ میں کھجور کیا چوس لیتا ہوں تھوڑی سی وہ تھوڑا دا دھانت مارکے اتنا لیتا ہوں کہ بس وہ احتیاط سے دھانتوں میں کہیں بھی یہ روکے نہیں پھر پانی تو یہ کھجور چک کر تھوڑا دا پانی تھوڑا دا ایک دو گھنٹ سمجھو اور پھر وہ دعا کہ یہ قبولیت کا وقت ہے افطار کے وقت جو دعا قبول ہوتی ہے حدیثوں میں جائے نا تو حالات عزت رحمت اللہ یہ باقیتہ اس پر ثابت کیا ہے بحث کی اس پر فتہ رضیوں میں ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ افطار کر لیا جائے تو جیسے کھجور یا پانی کا گھنٹ اب جو دعا مانگے گی وہ قبول ہے تو الحمدللہ ہمارے ہیں فیضان مدینہ میں یہ دعا ہوتی ہے ہو سکتا ہے اور جگہوں پر بھی ہوتی ہو تو اس میں بھی جو اب کھانے پینے میں تھال پہ جو مصروف ہوتے ہوں گے وہ دعا میں تو شریک نہیں ہو سکتے ہوں گے کہ وقت ہی طرح نہیں ہوتا فوراں پھر نماز آزان تو جو بھی ہم لوگ مطلب یہ کہ رکھتے نہیں یہ تھال جائز ہے کھانا اگر دعا تصاف کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو بھلے کھائیں لگی نعمتیں ورنہ پھر دھوڑا اور تکلیف اٹھا لیں لیکویڈ لینے جو داتوں میں نماز پڑھتا جوس پی لیں کوئی سا کہ جس سے آپ کو طاقت آجائے طرح اٹھا جائے شہد ملا پانی بہترین شربت ہے یہ نیلے پی لیں شربت یہ تو سمجھ جاؤ یہ گلے خراب خاصی جو مسائل ہو رہے ہیں یہ رمضانوں میں جو ہوتے ہیں نا ڈاکٹروں کیا ان دنوں کمائی اب جن جو دن جاتے رہیں گے ڈاکٹروں کیا بھیڑ ہوتی رہی گے تو یہ گلے خراب یہ رنگین شربت پینے سے اور یہ کباب سموسے پکوڑے سارا سال تو اتنے نہیں کھائے ہوتے تو بس انہی دنوں کھاتے ہیں میدہ عادی تو ہوتا نہیں ہے اور عادی اس کا ہونا بھی بڑا مشکل ہے یہ بہت رسکی ہوتے ہیں نقصان دے ہوتے ہیں ان دنوں میدے یہ ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی ہے تو ان دنوں میدے کی خرابی کے کیس بڑھ جاتے ہیں ہمارے رشت آسپیٹل میں دواخانوں میں پیٹ خراب اب پیٹ خرابی میں جو بھی ہوتا ہے انداز آپ کو ہوگا کیا کیا ہوتا ہے وہ کتنا تکلیف دے ہوتا ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات تو بہرحال یہ کہ اب پانی پیئیں یا خجور چوس کے جب میں رکھ لیں واپس خجور کے سنت یدہ کرنی ہے نا تو کرنی چاہیے تو بٹھا اگر رہ لگ سے نہیں چاہیے اتر گئی تو روزہ تو کھل گئے آپ خجور بھی آپ کے پاس ہے بعد میں ایک نہیں بارہ خجور کھائیں کس نے آپ کو منائے کیا لیکن تھال والی خجور جب میں نہیں رکھنیا آئیے جو بھی دیتے ہیں وہاں کھانے کے لیے دیتے ہیں لوگوں کو اس پہ عرف نہیں ہے کہ جو چاہے جس میں چاہے اٹھا کے چلتا ہونے جیو میں بھر لیں نہیں اپنی خجور لیں خرچہ کریں تھوڑا تو یہ میرے مشور ہیں واقعی تو میری کون سنتا ہے اس طرح کی باتیں تھوڑی سمجھ میں آتی ہے نفس کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بعد میں کون یہ مال مفتم کو دے گا اتنا ہے جیو سے خرید نہیں سکتے اتنی چیزیں نماز درست پڑھ لیں ہم پھر بھلے کھائیں میرا تو یہی مشورہ ہے ہم اسی لئے نہیں رکھتے ہیں یہ فیضہ نے مدینہ کراچی کے بات کرتا ہوں باقی جگہوں پہ جائے تک آپ ہوتا ہے وہاں کا میں نہیں کہہ سکتا اس سب کو پیٹ مٹھا ہے صلو علیہ حبیب صلو علیہ حبیب اب یہ گندہ دہنی کے لیے ایک تو یہ کہ جو موں میں بدبو کھانے سے ہو گئی وہ تو فوری طور پر اب صفائی کریں گے مسواک کریں گے تو انشاءاللہ وہ تو دور ہو جائے گی یہ پیاز کی نہیں دور ہوگی پیاز کچھا لیسن یہ کھا لیا تو آپ بولو کہ مسواک کر لیے تو یہ آسانی سے نہیں جاتی ہے اس میں جدو جہد کرنی ہے پڑے اس کو وقت دینا پڑے گا اب بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے یہ دور ہوتی ہے کبھی تجربہ نہیں ہے میرا یہ جسے گلاب کے پھول ہیں یہ انس کو ملیں موں میں داتوں میں تو اس کے بدبو کہتے ہیں موں کی بدبو کا علاجی پیاز کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ اللہ بہتر جالے ایک درود چریپ بھی ہے یہ خوشبو کرنے سے مراد وہ اترے کے خوشبو آئے گی ایسا نہیں ہے مجھے مطلب یہ جو ہیڈنگ ہے اس میں بدبو ختم کرنے کا طریقہ تو یوں تھوڑا باہر پڑتا ہے بولنے میں درود شریف کے تعلق سے تو خیر جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے تو وہ درود پاک یہ ہے اللہم صلی و صلیم علن نبی طاہر یہ گیارہ مرتبہ ایک ہی سانس میں پڑھنے ہیں ہے مشکل اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی یہ قاری سائبان ہوتے ہیں ان کی بھی یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے سانس بہت لمبا یہ لے جاتے ہیں ناتخوان بھی لمبا لے جاتے ہیں سانس بھی کر سکتے ہیں ان کے لئے آسان ہے ہر آدمی کے لئے اتنا شادود آسان لیکن پریکٹس کرنے سے یہ بھی پڑھ لیں گے ایک سانس میں انشاءاللہ غالباً میں پہلے پڑھ لیتا تھا یہ تو اللہم صلی و صلیم علی النبی طاہر اللہم صلی و صلیم علی النبی طاہر اس طرح گیارہ مرتبہ ایک سانس میں صلو علی الحبیب صلو علی محمد ببارہ لے کے مو صاف کر کے نماز میں ہونا چاہیے کہ مو میں یہ چیزیں بدبو یا یہ چیزیں بھریوں تو اس سے بھی مطلب نماز میں وہ نماز تو ہو جائے گی لیکن دہر ہے کہ خرابی آئیں گی مکروات اس میں پیدا ہوں گے دوسروں کو تکلیف ہوئی تو پھر دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے بدبو سے دوسروں کو ایک تو مسجد میں فرشتے بھی ہوتے ہیں اور جب لوگ ہوتے ہیں تو لوگوں کو بھی ورنہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اسے مسجد میں آنا حرام بدبو دار مو لے کر بقالی مو ہی نہیں کپڑے بدبو دار ہیں جب بھی مسجد میں نہیں آسکتے کسی کے پسینہ ایسا بدبو دار ہوتا ہے کہ مطلب مو ڈاف ہو جائے تو اس کو بھی نہیں آنا ہے مسجد میں مسجد نے حدیث پاک میں ترغیب ہے مسجد نے خوشبودار رکھی ہے رسالہ اس نام کا مسجد خوشبودار رکھی ہے مکتب ترمدینہ کا پڑھیں اس کو پتا چلے گا مسجد خوشبودار رکھنی ہے نہ کہ بدبو دار معاذ اللہ سلوہ علیہ لحبیر صلو اللہ علیہ محمد رمضان رمضان ہے رحمت رحمان رمضان رمضان ہے رحمت رحمان فیضان رمضان فیضان رمضان اللہ 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 آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے میں نے تین سال سے روزہ رکھ رہا ہوں آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے حضرت سیدنا انا ستیلاتا لینہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضیلاتا لینہ سے پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا چلتا کوئی بھی شخص نہ تھا ڈیارہ فانو کریم 1445 پاند مابط راوی یہ پیارہ فان مطنی پھول بیان گا جو اللہ پاک کے در سے پھنا چھوڑے اسے نیکی کافہ وار بھی ملے گا اور اللہ پاک سے ترنے کا بھی دوسروں کے لئے پر اسے دنگی رہا تک ملے گا نبی کے روزوں پہ جانے والے میرا بیو کو سلام پیرو موسید آئی لابیو باپا آئی لابیو دعوت اسلام میں زندہ بار آم مدینو چندندہوں پہے لیکن مدینو ہنوے ملے دعا خلجا رابیے نلی جنلی جنلی با جمعہ اور نلی جنلی جنلی با جمعہ اور نلی جنلی جنلی محمد احمد احمد مجدبہ سر سے آخرین نلی مجھے نام ایمن آمیت میں تعلیم واتینوں میں پڑھتے ہیں باپا اللہ نے میرا سیکھ سوال ہے پلیس مجھے بتایا چھوچھے کا سوانتے ہیں ایمن اچھے بچے کیسے بندے اچھے بچے کیسے بندے اچھا ایمن بھائی یہ بھی رہا ہے ہاجی امران ہاجی امران کی پوتی ہے پیاری پیاری بچیوں اور پیاری پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا ان کے پہلے روزے رکھنے کی مرحبا سعادت اور ایک نے بتایا کہ میں تین سال سے پورے روزے رکھ رہا ہوں ماشاءاللہ تو یہ فرسٹ آئے نا اتنے سارے روزے چھوٹے سے تھے یہ بھی اب بتانی عمر کتنی ہوئی ماشاءاللہ قبول بھی فرما ہے دہرہت کسی نے ماں باپ نے محنت کی ہوگی تو اللہ ان کو بھی صلاح دے اس کا تب روزے رکھیں اور یہ کوئی کوئی میمنی میں ایک نے بولا یہ میری چوکہ مدر ٹنک میمنی ہے نا وہ مجھے مزہ آتا ہے اس میں ہر ایک اپنے زبان اچھے لگتی ہے سننے میں شاید لیکن گھر ضروری نہیں ہے آپ میمن اردو بولتے ہیں ہمارے یہاں کے اردو بولتے ہیں میمن بچوں کو میمنی نہیں آتی اقتعداد پنجابی بچے اگر پنجابی میں بولیں تو پتھان بچے پتھانی میں بولیں یہ بھی ایک لطف پانے کا ایک ذریعہ تو ہوگا ناظرین کے لئے ما شاء اللہ مگر حدیث پاک بیان کریں تو پھر اردو میں بلکل رٹیوی پرفیکٹ یہ ذہنور کیے گا اللہ پاک ان سب کو حالی میں بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلصوں بلغ بنائے اور سب کو حج نصیب کرے بار بار مٹھا مٹھا شہر سے مٹھا مدینہ دکھائے ساتھ میں ماباپیوں نانی نانا دادا دادی اور خاندان کے دیگر افراد بھی ہوں بار بار یہ سعادت پائیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ایمن بھائی کو اچھی بچی بننا ہے اچھی بچی اچھا بچہ بننا ہے ماشاءاللہ یہ اچھے بچے جو ہوتے ہیں اچھی بچیاں ہوتی ہیں تو ماباپ کی فرماوہ داری کرتی ہیں ماباپ جیسا بولتے ہیں ویسے کرتی ہیں ماباپ سے لڑتی نہیں ہے اپنے چھوٹے بین بھائی کو مارتے نہیں ہیں چھوٹ بھی نہیں بولتے اچھے بچے اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ سچے بچے ہوتے ہیں تو سچے بچے اچھے بچے تو انشاءاللہ یہ سب کریں گے نا تو آپ اچھے بچے بن جائیں گے ہڑا اڑی کریں گے ماباپ سے جھگڑے کریں گے غصہ کریں گے ماباپ کی بات نہیں مانیں گے یہ نہیں کھاؤں گا یہ کیوں پکایا ہے وہ پکاؤ یہ تو اس طرح جو کرتے ہیں نا یہ گندے بچے ہوتے ہیں اچھے بچے ماباپ جو کھانے کے لیے دیں وہ کھا لیے دیں اچھا بچہ بننا ہے انشاءاللہ صلو علیہ العبیب صل اللہ علیہ محمد دوستوں کے مو سے یہ شیر تو سنائی ہوگا کہ آدھی روٹی آدھا کواب گنجے کو مارنا بڑا سواب لیکن بچپنے میں بھی میرے خیال سے یہ شیر کچھ مناسب نہیں لگ رہا کیونکہ کسی کو مارنے کا بھلا سواب کیسے ہو سکتا ہے پھر چاہے وہ گنجہ ہو کہ بال والا ہو لیکن ہاں ایک جاندار کو مارنے کا بڑا سواب ہے اور وہ جانور ہے چھپکلی کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنا بڑے سواب کا کام ہے کیا واقعی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیڈیز کو چھپکلی کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ اگر لیڈیز چھپکلی کو مارے گی تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چلا جائے گا یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے لیکن لیڈیز کا چھپکلی کو مارنا بڑے دل گردے کا کام ہے پلیز شیخ بتائیے چھپکلی کو مار کر سواب کمانا اور لیڈیز کا ہاتھ کا ذائقہ گوانا کیا ہے حقیقت کیا افسانہ اللہ اللہ اور وہ جو آپ نے شیر یا جو بھی تھا کہ گنجے کو مارنا پورا سواب اور اس میں تو خیر غلطی بات ہے کسی کو بھی نہاک ماریں گے تو گناہ غار ہوں گے جانور کو بھی نہاک ماریں گے تو اس میں بھی مسئلیں اس کے بھی نہاک نہ مارا جائیں رائے کے چھپکلی تو اس کے تعلق سے حضرت سیدنا سعید رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا حوالہ مسلم شریف صفحہ نمبر نو سو اڑتالیس حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چوالیس فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو چھپکلی کو ایک وار میں مار دے جو ایک وار میں مارے اس کو سو نیکیاں اور دو وار میں مارے تو اس سے کم اور تین وار میں مارے تو اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں حوالہ مسلم شریف صفحہ نمبر نو سو اڑتالیس حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو سنتالیس حدیث پاک نے اسے فوائی سق یعنی چھوٹا فاسق کہا گیا ہے حدیث پاک کے حکم کے علاوہ اولوہ اکرام نے اس کو چھپلی کو قتل کرنے کی مار ڈالنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والے موزی حشرات الارض میں سے ہے حشرات الارض یا حشرات الارض کیڑے مکوڑے آسان ترجمہ اس کا کیڑے مکوڑے وہ ساپ بیسی میں سے بچھو بیسی میں سے تیتلی بیسی میں سے اور تیتلی حشرات الارض کی رانی کلاتی ہے کوئی خوبصورت ہوتی ہے میں اس کو پکڑنا نہیں چاہیے یہ دیکھنے کی ہے پکڑنے کی نہیں ہے پکڑیں گے یہ ویچاری کمزور بوت ہوتی ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیے تو حدیث شریفی حکم کے علاوہ علماء کرام نے اس کو مار ڈالنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والے موزی حشرات الارض میں سے ہے جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں سے فوائے سق یعنی چھوٹا فاسق کہا گیا چھوٹا فاسق بھی کہا گیا اور علامہ حسن تور پشتی چھے سو اکسٹ سنیجری میں جن کے وفات ہوئی رحمت اللہ علیہ رہے اس موضوع پر عنوان پر ایک حدیث پاک کے شہرہ میں لکھا کہ چھپکلی کی ایک خاص عادت ہے اگر گھروں میں آنے جانے پر اسے مضامت کی جانے روکا جائے تو یہ موقع پانے موقع پاتے ہی گھر میں داخل ہو کر کھانے کی چیزوں پر اپنی بیٹ گرا دیتی ہے گندگی کر دیتی ہے جو کہ اس قدر زہریلی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کھالے تو اس کا انتقال ہو جائے پھر علامہ تور پشتی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکری کیا کہ ایسا ہی کھانا ایک مرتبہ کھانے کے سبب سات افراد کا انتقال ہو گیا حوالہ المیسل لطور پشتی جلد تین صفحان ابن نو سو چوالیس یہ چھپلی یوں خطر نہ ہوتی ہے زیر بھی خطر نہ ہوتا ہے یہ میری بڑی بہن نے مجھے بتا تھا کوئی سرائی بہن آئی ان کے پاس اور یہ حج پر گئی تھی میاں بی بی حج پر گئے تھے اور چار بچیاں تھی ان کی کسی کو حوالے کر کے اب ہوا جوں کہ بچیوں نے دودھ پیا چاروں بچیاں فوت ہو گئی قرام مجھ گیا پتہ کیا تو معلومہ کہ یہ دودھ میں چھپکلی مر چکے دی اور دودھ گرم کیا ہو چھپکلی پھٹی ہو گی اور یہ اس طرح اس کے اجزاء مل گئے ہوں گے یہ بھی چاریاں چاروں بچیاں وہ فوت ہو گئی اور وہ میاں بی بی حج کیے بغیر گورا کر وہ جب بتایا گیا تو یہ واپس آ گئے یہ چھپکلی خطر نہ ہوتی ہے زندہ اندر داخل ہوئی پانی یا دودھ وغیرہ نکل گئی تو اب وہ زہر نہیں ہوتا اس کا کہا جاتا ہے زہر اس صورت میں ہوتا ہے کہ یہ اندر کہیں چیز میں چلی جائے جیسے پانی وغیرہ میں لیکویڈ میں اور اندر یہ گل کر پھٹ جائے تو اب اس کا زہر سو آدمی ہو کہ جان لے سکتا ہے اتنا خطر نہ ہوتا ہے اور خود یہ چھپکلی کا حضمہ بھی عجیب و غریب ہوتا ہے یہ اگر مرکوری کھا لے پارا تو یہ حضم کر لیتی ہے اور انسان پارا حضم نہیں کر سکتا کہا جاتا ہے انسان اگر پارا کھا بھی لے تو یہ اندر سے سراغ کرتا ہوں گھٹنے سے باہر نکلائے گا میدہ قبول نہیں کرے گا اس کو حضم نہیں کرے گا یہ سنی بھی بات ہے تو بارا چھپکلی اس کو حضم کر جاتی ہے عجیب و غریب مخلوق ہے یہ چھپکلی جو ہے اور وحشت بھی اس کو دیکھ کر ہوتی ہے حالانکہ کٹتے نہیں انسان کو نات نہیں اس کے لیکن اس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے گبرات ہوتی ہے سو نہیں کیا دوسرے وار میں مارے تو کم تیسرے وار میں سے کم فوراں اس کو ایک وار میں مار دیا جائے اور اب حدیث پاک میں ایک وار میں کیوں فرمایا گیا مجھے ایک چیز حکمت پتا نہیں تڑپا تڑپا کر مارنے کا ویسے بھی جانوروں کو منع ہے کہ تھوڑا تھوڑا مارا اتڑ پرا ہے پھر مارا ادھر ٹکڑا کیا ادھر اس کے پاؤں کٹا یہ نہیں تو اس طرح مت اس کو آسان مارنا ہی تو آسان موت اس کو مارے چھپکلی کو مسجد میں آپ دیکھیں ابو بلے اس کو چھوڑوں گا نہیں دیکھ مسجد میں ماریں گے مسجد دیوار پر دبا پڑے گا یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے اس حکمت عملی سے اس کو یا تو زندہ پکڑ لینا ہے ایسا کوئی انداز اختیار کرنا ہے اس سے مسجد کی دیوار خراب نہ ہو پھر اس کے اندر بلڈ بھی ہوتا ہے خون بھی ہوتا ہے خون میں نکلتا ہے اب یہ ہے تو میرا خیال ہے بیتا خون اس میں بیتا خون بھی اس میں تو یہ ناپاک بھی ہے اتنا گھروں میں بھی مارت دے وقت اس سے نہیں کہ آپ اس کو مار دو دیوار پہ اور دیوار کا رنگ چھوڑا خراب ہو جائے تو اس لیے وہ یہ صفائی کا بھی خیال دکھنا حکمت عملی سے اس کو مارنا ہے اچھا باز ہوت کیا ہوگا کہ آپ مارو گے اس کو یہ نشان آپ کا غیاء خطہ اور آپ نے اٹھایا تھا وہ چپل اور چپل پہلے سے کیچر سے سنا ہوا تھا تو یہ ہوگا کہ آپ نے مارا دشمن بھاگ گیا اور دبا پڑ گیا آپ کے چپل کا دیوار پہ اب امی آگئی تو آپ سنبھال دینا یہ سب حکمت عملی سے ترقی بنانی ہوتی ہے اس کے پہلے تو اب تو بہر ترقی ہو گئی انجیکشن آتے تھے انجیکشن یعنی انجیکشن وہ انجیکشن تو جو بھی ہے وہ تو بہر ملتے بادار میں تو انجیکشن لے کر وہ جو دوا آتی ہے وہ اس میں بھرک ہے چپلی کو مارو تو اس پہ لگنی چاہیے تو لگے گی تو یہ بھاگے گی نہیں یا بھاگ نہیں پائے گی زیادہ گر پڑتی ہے پھر مار دو یا پتہ نہیں خود مر جاتی ہے اس طرح پتھان بھائی کی ایک مضبوط خوراک کا تذکرہ ہوتا نسوار یہ چپکلی اگر کہیں جیسے کہے تو دور تھوڑا اس کے نسوار جو ہے وہ دیوار پہ پھینک دو نسوار چپک جائیے تو آخر کار آئے گی نا چپکلی سمجھے گی میرا شکار آیا تو آہستہ آہستہ بڑے گی کیا کہ بھاگنا جائے لیکن وہ بھاگے گا کہاں وہ شکار وہ شکار نہیں شکار ہی ہے تو یہ نسوار کھائے گی چپ پہلی مر جائیے نسوار سے تو یہ نسوار جو کھاتے ان کو بھی غور کرنا چاہیے یہ کتنی خطر نہ گئی ہے نسوار اچھا اسی طرح یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو روئی روئی کو پانی میں بھگو کر بڑی تھوڑا روئی کا پھویا جو ہے اتنا ہوں کہ وہ اس کے موں میں سم آ جائے اتنا بڑا بھی نہ ہو اور اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ یہ نگل جائے تو یہ پانی میں تر کر کے اگر آپ پھینکیں گے نسوار تھوڑا دور تو یہ سب جائے گی شکار ہے اور یہ لپکے گی اور کھانے کی ہرس سے وہ پورا مارے گی جمپ گیا اور نگلے گی یہ دانت تو ہی نہیں چباتی نہیں نگلتی ہے اب یہ نگلے گی تو وہ روئی کا پھویا جو نے اس کے گلے پندہ ڈالے گا گرے گی اب اس کو مار دیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و سوال اللہ تعالیٰ ایک حصہ یہ بھی جائے گا عورت کا ذائقہ چلا جائے گا تو ان کو نیکیاں کمانے دی جائیں خامہ کا کیوں ان کو محروم کرتے ہیں یہ افوائیں یہ افوائیں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے عورتوں کو بھی ماریں گی تو انشاءاللہ ان کو بھی سواب ملے گا پھر یہ کہ عورتوں کے لئے دل گر دے گا کام احسان نہیں ہے بھائی عورت کا زبا بھی جائز ہے اب یہ ہمارا رواج نہیں ہے عورت زبا بھی کر سکتی ہے اور صحابیات ایسے چی دلیر ہوئی ہیں کہ مرد کہیں جنگوں میں جن کا ثابت ہے کہ کچھ نہیں آیا تو خیمے کی چوبو کھار نہیں ہے اور دشمن پر اس کو سر فوڑ کر اس کو پھینک دینا ہے میدان میں تڑپتا ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان شیر دل ہوتا ہے چاہے مرد ہے مرد بالکل یا نہیں کہ وہ اسے بیچارے ڈر فوڑتا ہے جس کی عدل عورتیں بعض ایسی شیر ہوتی ہے کہ جنگوں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ عورت معذلہ بزدل ہوتی ہے ایسا کشمیہ صلوه علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد شیخنا الفاضل في الآوینہ الاخیرہ لحظت على احد اقربائی عندما كنت اصلي خلفه مؤتما خطأ في الاحرف اللاثویہ وعندما اخبرته عن الموضوع اجابني باستهزاء ما انا بمجود فكيف تنصح الاخوة الذین يقعون في مثل هذه الاخطاء وكما تعلم تبدیل حرف بحرف يؤثر في صحة الصلاة افدون في ذلك جزاكم الله خیرا سوال یہ کہ یہ عربی میں فرما رہے ہیں کہ حال ہی میں میں نے اپنے ایک رشتے دار کی اقتدام نواز پڑھی یعنی اس کے پیچھے پڑھی تو میں نے اسے حروف سا ذال ذا کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہوئے پایا جب میں نے اسے اس بارے میں بتایا تو اس نے مجھے بطور ملاق کی جواب دیا کہ میں تجوید کا ماہر نہیں ہوں یعنی میں کوئی بہت بڑا قاری نہیں ہوں آپ ایسے افراد کو کیا نصیحت کریں گے جو نماز میں اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے سے نماز کی صحت پر اثر پڑتا ہے براہِ کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائے اللہ پاکہ پوجزہِ خیر عطا فرمائے تو حروف تو ایک دوسرے سے ممتاز ہونے چاہیے حا حا سین شین سواد سا یہ چاروں ملتے جلتے ہیں یہ چاروں میں فرق ہونا چاہیے ظال ظا ظا ان میں بھی فرق ہونا چاہیے تو یوں اگر فرق نہیں کریں گے تو بعض عروف بدلنے کی وجہ سے معنی فاسد ہو سکتے ہیں معنی خراب ہو سکتے ہیں الٹے معنی بھی ہو سکتے ہیں تو یوں نماز جو ہے وہ فاسد بھی ہو سکتی ایسی غلطیاں پائی جاتی ان میں اس لیے صحیح جو غروف کی ادائیگی کر سکتا ہو وہی جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائے وہی دوسرے کوئی نماز پڑھائے جن کے اس طرح کے غروف ہیں وہ نماز نہ پڑھائے بلکہ خود سیکھے اور رات دن کوشش کرے تاکہ اس کے درست ہو جائیں یہ غروف بللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد جی امیرہ سنت یہ مدرسط المدینہ لائن زیریا گلز کی بچیاں تیار ہیں تیار ہیں آپ تیار ہیں ساری چلیں جی میرا نام مشکات فاطمہ ہے میں مدرسط المدینہ لائن زیریا میں پڑھتی ہوں پیارے امیرہ سنت کو مشکات فاطمہ کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے اسلام علیکم و ارحمت و او برکاتو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو پیارے امیرہ سنت الحمدللہ عز و جل آج ہمارے ساتھ مدین مزاکرے میں مدرسط المدینہ لائن زیریا کی کچھ بچیاں بھی شامل ہیں یہ آپ کو کچھ سنانا چاہتی ہیں پیارے امیرہ سنت اجازت ان آیت فرما دیجئے ارشاد فرمائیں جزاک اللہ خیغہ پیارے امیرہ سنت یہ سب آپ کو سلام کرنا چاہتی ہیں جی بچیوں تو شروع کیجئے مل کے سلام کیجئے خبر یا جملہ تھا کہ سلام کرنا چاہتی ہیں چاہتی ہیں کہ نہیں چاہتی ہیں تو وقت بتائے گا تو بتا رہا ہے کمپیٹر میں فیڈ ہوئے وہی نکلے گا تھا وہ مدنی مزاقر میں آنے سے پہلے ان سے پوچھا تھا کون کون امیرہ سنت کو سلام کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے سب نے اظہار کیا تھا تو پھر انہوں نے کہا تھا اجتماعی طور پر سلام کرتی ہیں چلو خیر اتنی باری ایک پکڑت ہو ہاں چلتے ہیں مدرسط المدینہ لائن دیریا کی بچوں کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام درش ہوار ہے آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں میں مدرسط المدینہ لائن دیریا سے آئی ہوں آج آپ امیرہ سنت کی بارگاہ میں کیا سنانا چاہتی ہیں میں امیرہ سنت کی بارگاہ میں تلاوت سنانا چاہتی ہوں تو شروع کیجئے بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناکا لکوسو فاسقل لغبک منحر انا شانیکا هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم سبحان اللہ عزا و جل ماشاء اللہ کیا خوب تلاوت سنائی ہے اللہ عزا جل آپ کو برکت تطاق فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے میرے نام عمرہ فاطمہ ہے آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں میں مجلسہ تلمدینہ لائن سیجر سے آئی ہوں آج آپ امیرہ اہل سنت کی بارگاہ میں کیا سنانا چاہتی ہیں میں آج امیرہ اہل سنت کی بارگاہ میں نارے سنانا چاہتی ہوں دو شروکی دین محمد مصطفا سبس آخری نبی احمد مجدبا سبس آخری نبی اے یقید اے رزا سبس آخری نبی نعرہی اتارقا سبس آخری نبی سبس آخری نبی صلوه للحبیب صلوه اللہ تعالی علیہ محمد صلوه اللہ تعالی علیہ آئیں چلتے ہیں تیسری بچے کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اریا پتیمہ ہے آپ کہاں تے تشریف لائی ہیں؟ میں مدرسات المدینہ لائنجریہ سے تشریف لائی ہوں آپ آج امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کیا سنانا چاہتی ہیں؟ سد شکر خدا کا ہے یہ سد شکر خدا ہے یہ نسبت ہم دعوت اسلامی والے ہر ہفتے کی شب میں یارو جب مدین مذاکرہ چلتا ہے اتار کے تکتے ہیں سورت اتار کے تکتے ہیں سورت ہم دعوت اسلامی والے ہم دعوت اسلامی والے سلو والا الحبیب والاللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماشاءاللہ اللہ عزا جل آپ کو برکتتا فرمائے اللہم امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلایٰ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام زہر وکیل ہے آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ میں مدرسات المدینہ لائنز ایریہ سے تشریف لائی ہوں آج آپ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کیا بنوا کر لائی ہیں؟ میں آج امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چارٹ بنا کے لائی ہوں چارٹ ہوا ہے اس پہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد کی آنکھوں سے کب آئی گی میری باری اتاری ہو اتاری کب آئی گی مرشد چل مدینہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت یہ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی چینل کی جو بھی سالگیرہ ہم نے منائی ہے اور اس سالگیرہ پر پورے مدنی عملے کے لیے ایسال سواب بھی آیا ہے اور وہ یہ ہے مدنی چینل کی سالگیرہ کے موقع پر مدنی چینل کی ٹیم کے لیے ایسال سواب قرآن مجید سولہ مرتبہ درد پاک ایک لاکھ مرتبہ کلمہ تیبہ ایک لاکھ مرتبہ سورہ یاسین شریف سولہ سو مرتبہ سورہ ملک سولہ سو مرتبہ سورہ رحمان سولہ سو مرتبہ سورہ اخلاص سولہ ہزار مرتبہ اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں بھئی آپ کے کارٹ پر کیا لکھا ہوا ہے اچھا ایک مدنی منی ہے چھوٹی سی ہمارے پاس اور یہ آپ کو کچھ سنانا چاہیں گی کیا نام ہے آپ کا میرا نام کریس واتیمہ ہے جی آپ کیا کہیں گی امیر اللہ سنو کے کیا سنائیں گی آج میں میرے سنات کو بیان سنانا چاہتی ہوں سنائے الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سید المسلین عما بات فوز باللہ من الشیطان وعجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلات والسلام علی کا یا رسول اللہ السلات والسلام علی کا یا حبیب اللہ وعلا آل کا اصحاب کا یا نور اللہ پر امیر سنات آکو کنیس واتنا کتاب سے دل کی گنایم سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو عید کی مبارک اچھا اب یہ نیا ٹرینڈ آیا دل کی گئرہی سے جائیں غفلت کے ساتھ سلام ہو یہ نہ سکھائیں نورمل سلام کر دیا جائیں داکہ سچ ہو دل کی اتھا گئرہیاں بولتے ہیں اتھا کے معنی بھی نہیں آتے ہوتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ورنہ یہ مدہ نہیں کہنے لسل ہے نا یہ ہے آئیڈیل ہے یہ بچوں میں پھر یام ہوگا پھر بیچارے ہوئی بھی یہی بولتے رہیں گے اور یہ اس کا سچ ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے دو شریف کی پری عید پرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اشاءاللہ پرماتے تم جہاں بھی ہو مجھ پر دودھ پاک پڑھو بے شک تمہاں دودھ پاک مجھ تک پہنچتا ہے صلو اے حبیب صلو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کو نماز کے بارے میں سنانا چاہتی ہوں اللہ کو نراز کر کے کہاں جاؤ گے دنیا کے اکیس کونے میں چھپو گے ایسی کوئی جاگہ نہیں ملے گی کہ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے نراز ہو نہیں نا پھر آپ نماز کو نہیں پڑھتے کیوں چھوڑتے ہیں نماز کو نماز چھوڑنا اللہ کو نراز کرنا ہے کہ آپ کو نہیں پتا نماز کی طرح کیوں ہوتی ہے بجھٹ چھے منٹ جوال پانہ منٹ اسر آٹھ منٹ مگری دس منٹ عشاء ٹھائم منٹ ٹوٹل پپٹی سیم منٹ ہے کہ آپ کے پاس سے اللہ کیلئے چھوڑیس گھنٹوں میں سے گھنٹے بنے کیا میری پہری ماں اور پہنو اور پہنسلہ بھی پھائیو پڑھنا نماز مت کر اپنے اللہ کو نراز لوٹ کر دو اس کے پاس جانا صلوہ حبیب صلوہ تعالیٰ محمد صلوہ علیہ وسلم آئیے آپ اور ہم مل کر انیت کرتے کہ ہماری کوئی نماز کرنا نہیں ہوگی انشاءاللہ ہاں ٹھاکے سائے کر لیجئے انشاءاللہ ہاں ٹھاکے سائے کر لیجئے جزاک اللہ خیرہ بڑی محنتیں کی ہیں بچیوں نے بڑی کوششیں کی ہیں ان پر بھی محنتیں کی گئی ہیں ماشاءاللہ لیکن کہیں 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 اسلاح کی ضرورت ہے ان بیچاریوں کا قصور تو نہیں ہے سکھانے والوں کا وہ لائو کیسے بتاؤں جن کو تلاوت کروائی نا کم از کم یہ صورت اب وہ جو بھی تیار کیا نا یہ ان کو پکی کروائے یہ بہت ضروری ہے بیچاری اس نے تو بڑی امت کی ان کے ماں باپ نے بھی بڑی کوشش ہے کر کے اتنا خرچہ ان پر کیا میندی اور یہ ظاہر ہے مفت تو نہیں آتا نا سب محنت گھنٹوں سرف کیوں گے جب جا کر یہ ان کے ہاتھ سجیں ہیں پھر یہ کہ ان کو پریکٹس کر رہا ہی ہوگی کہ کس طرح ایک آدھ اٹھانا ہے کس طرح آستی اونچی رکھنی ہے تاکہ وہ سب مطلب محنت وصول ہو دنیا ویعت برس ہے تاہم بارال کوشش ہے تو کیے انہوں نے پیارے امیرے اہل سنت ہم سب کے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کر دیجئے ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو بام العلیمہ دین مفتیائے اسلام ودعوت اسامی مخلص مبلغہ بنائے ماں باپ کی فرما بردار بنائے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے سب مل کر ماں باپ کے ساتھ نانا نانی دادا دادی خاندان والوں کے ساتھ حج کریں میٹھا مدینہ دیکھیں بار باری سعادت پائیں ماشاءاللہ خوب دل لگا کے پڑھنا اور مطلب اس پر خوب اللہ کریں کہ ترقی کریں اور اخلاص کے ساتھ آپ پڑھیں یہ دارال مدینہ کی ہیں مدرست و مدینہ لائنز اور یہ ان کے سرپرست بھی موجود ہیں جو ان کے ساتھ آجائے میں ہیں ماشاءاللہ سب کو خوش آمدید قاری صاحبان بھی ہوں گے ان کے اچھا وہ باجیاں پڑھاتی ہوں گی باجیاں ہوں گی یہ بھی کچھ آئے ہیں تو کچھ تحفہ وغیرہ پیش کریں آپ کو بلکل بلکل تحفہ کون سا تحفہ پسند کریں آپ ہزیر ہزیر میں تحفہ لینے کے لئے تیار ہوں آپ کو کون سا تحفہ پسند ہے حضور مجھے مدینہ پسند ہے ہمیں بھی لے چلیں یہ جو دینا چاہیں مطلب جس میں آخرت کا بھلا ہو مدینی کافلے کے لیے ان پر انفرادی کوشش تو کی تھی ہم نے مدینی مذاقرے سے پہلے ماشاءاللہ تو ان میں سے چندے نے اظہار بھی کیا تھا جی کون کون اسلام بھائیں جو یعنی چاند رات کو تین دن کے عید کے تین دن بعد اچھا تو کوئی ڈیٹ فکس ہو جائے نا کون سا جمعہ پہلا جمعہ میں عید کے بعد سبجھے پہلا جمعہ انشاءاللہ باپا تیسری دن دوسرا دن شاید عید کا جمعہ ہوگا شاید چلو اگر عید کے دنوں میں نہیں جانا پسند نہیں جانا نہیں جا پائیں گے تو عید کے جمعہ جو دوسرا دن ہے نا وہ چھوڑ گے اس کے بعد جو جمعہ آئے گا اس کا کرنے جمعہ آفتہ اتوار انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ استقامتہ رسیب فرمائے اور آپ کی اپنی دعوت سامی میں کام بھی کرتے رہے ہیں اپنی توفیق کے مطابق اور افتاوار اجتماع مدنی مذاکرہ وغیرہ افتاوار رسالہ یہ بھی پڑھتے رہیں اور بھی اپنے بارہ دینی کام جو مخصوص ہے وہ کرتے رہیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی دیرو بلا یہاں سے لوں گی حضور یہ عوام میں مسہور ہے کہ جب چپکلی کو مارتے ہیں تو اس کی پونچ ہلتی ہے تو بولتے ہوئے کہ وہ گالیاں دیتی ہے کیا کہ صحیح ہے یہ آپ پھر ہو جو یہ سمجھتے ہیں گالیاں دیتی ہے یہ پونچ پر پل پڑتے ہیں مارو مارو پونچ کو اور پونچ والی بھاگ جاتی ہے تو گالیاں تو کیا نکالے گی ہے جس وقت تو یہ جان بچانی کی اس کو فکر ہوتی ہے گیا تو یہ صرف پونچ یہ خود جدا کر دیتی اپنے بدن سے تو یہ پونچ رخص کرتی ہے پھودکتی ہے نا تو یہ مارنے والا سمجھتے ہیں دشمن جو اس معنی میں اس کا دشمن ہے نا کہ یہ پونچ میں مصروف ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس میں یہ بچ کے نکل جاتی ہے بھاگ جاتی ہے تو یہ اس کے خود اپنی حفاظت کے لیے پونچ خود جدا کرتی ہے گالیوالی نہیں دیتی یہ عوام میں ہم نے بھی بچپنجہ سنا ہے کہ گالیاں نکالتی ہیں صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ کیا بالوں میں تیل لگا ہو تو اس کے ساتھ بھی غسل ہو جائے گا ہو جائے گا اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو کیا غسل ہو جائے گا نیل پالش کیا اگر تیل لگی بھی ہے تب تو اس کو ہٹا کر پانی باہنا پڑے گا اگر ہاتھ میں سیاہی انک کی تے کوٹنگ ٹائپ کی جو ہوتی ہے سیاہی کی اگر تے لگی رہ جائے تو کیا غسل ہو جائے جمعی ہوئے سیاہی اس پر تب تو اس کو چھوڑانی پڑے گی اس میں یہ کہ جو کامی کتابت کا کرتے ہیں لکھنے کا ان کے لیے خنجاش ہو جائے اگر یہ چھوڑا نہیں سکتا ہے اس کو جو جرم رہ جاتا ہے اس کا تے لے جاتی ہے معمولی داریوں وغیرہ میں یہ معاف ہوتی ہے جن پر غسل فرد ہو کیا وہ ازان کا جواب دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ کلیاں کر لیں وضو ہے تو وضو کر لیں ناپاکی کی حالت میں دروش شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس میں سب میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہنے کہ کلی کر لیں ہاتھ دولے کلی کر لیں جسم کی غیر ضروری بال صاف کرنے سے کیا غسل فرض ہو جاتا ہے نہیں ناپا کپڑے پہنے سے کیا غسل دوبارہ کرنا ہوگا جی نہیں کیا بارش میں نہانے سے جو فرض غسل جس پر ہو تو کیا بارش میں نہائے گا تو اس کا غسل ہو جائے گا ہو جائے گا جبکہ اس نے کلیاں کر لیں جس طرح کرنی ہے ناک میں پانی چڑھا لیا اور بدن کے ہر ہر اس سے روئے روئے کی نوک بالوں کے جڑوں کے اندر جو جلدہ یہ سب وہ دھل جائے تو یہ شرائط پورے ہوئے ہے غسل کے تو بارش کے پانی بارش میں کھڑا بھی رہ گیا اس طرح وہ کر لیا تو غسل ہو جائے گا ٹھیک سمندر دریا یا نہر غسل ہو گیا اس میں جی سمندر دریا یا نہر میں کپڑوں سمیت نہانے سے بھی غسل ہو جائے گا اگر جو جان جا پانی پہنچانا ہے اور وہ پہنچ گیا بے گیا وہ کلی اور یہ سب کر لیا جیسے ناک پہ پانی چڑا لیا تو اس میں بھی غسل ہو جائے گا داتوں میں اگر کوئی چیز بھسی ہو جس کی وجہ سے اس جگہ تک پانی نہ پہنچ سکے تو کیا غسل ہو جائے گا داتوں میں اگر کوئی ریشے ہیں چھالیاں اور اس کے کنکریاں یا چکڑیاں فس جاتی ہے سب چھڑانا تو ہوگا ٹھیک اب بعض صورتوں میں سا ہوتا ہے کہ نکلتی ہیں یہ چیزیں کہ وہ مسور زخمی ہو جائیں گے اور تو اس صورت میں معافی لیکن کوشش پوری کریں کہ یہ نکل جائے حضور جیسے فیس کریم لگاتے ہیں تو باس ایسے فیس کریم اگر ہوں جس کی تے چہرے پر جمعی ہو وہ خال تک پانی نہ پہنچ پاتا ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے جبکہ بندے کے با غسل فرض ہو تو غسل تو نہیں ہوگا اگر ایسی ہے تو پھر اٹھانا چھوڑانا پڑے گا صلو علی الحبیب صلو علیہ محمد یہ بہار شریعت جلد پہلی پہنچ نمبر دوسو بانوے پر مسئلہ نمبر پچیس جس جس کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگے داشت احتیاط احتیاط میں اس کی دھیان رکھنے میں حرج ہو ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی دونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرمدار ہوئے یا تہ جمتی ہو اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے اگرچہ سخت چیز ہو وضوح ہو جائے گا جسے پکانے گوندنے بالوں کے لئے آتا رنگ ریس کے لئے رنگ کا جرم وہی تہ عورتوں کے لئے مہندی کا جرم لکھنے والوں کے لئے روشنائی یعنی انک کا جرم مذہور کے لئے گارہ مٹی عام لوگوں کے لئے پوئے یا پلک میں سرمے کا جرم اسی طرح بدن کا میل مٹی غبار مکھی مچھر کی بیٹ وغیرہ اچھا امو من یا خصوصا اب مگر یہ تقسیم کی نا جیسے عوام کے لئے یہ کہ ان میں توجہ نیرتی ہو گیا لیکن اب کبھی کبھر رنگ لگ گیا وہ تو چھلانا پڑے گا جس کی نگہ داشت کے اندر مشکل ہوتی ہو اب وہ کہیں اسی جگہ لگا رہی گیا کہ عام طور پر یہاں لگا نہیں رہتا تو اب وہ توجہ اس طرف جاتی نہیں ہے تو اس صورت میں یہ ہے اب سامنے نظر آ رہا ہے تو پھر تو اس کو ہٹانا پڑے گا اسے اب وہ تو رنگ ریز بھی ہٹایا تو اسے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اب ہٹ نہیں پاتا ایسا جمع ہو ہوتا ہے کہ وہ ہٹ آئے گا وہ پھر دوسری صورت کے اندر آتا ہے یعنی وہ اسی اندر آئے گا کہ بندہ ہرچ کے اندر مبتلا ہو گیا جیسے عالی حضرت نے بھی پان وغیرہ کے حوالے سے لکھا کہ اس سے وغیرہ جم جاتی ہیں اندر تو اب اس کو چھڑانے کے اندر وہ زخمی ہو جائے گا تو پھر وہ معاف فرمائی ہیں دوستو دبے اور تے میں فرق بھی تو کرنا پڑے گا بعض وقت اتنا دبا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا اصلا میں سٹین ہے دبا ہوتا ہے وہ تے تو نہیں ہوتی کوٹنگ نہیں ہوتی مگر ایسا لگتا ہے اب جیسے کہ اس کو کرتا رہے تو وہ جو حلکہ لگا صاف تو ہوتا رہے گا لیکن اصلا وہ تے نہیں ہے وہ تو دبا ہے اور بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ تے جیسا ہو چکا تھا اس کو یہ تمیز تو کرنی پڑے گی اگر وہ دبا ہے تو تو پھر میرا پھر تو وہ پانی والا مسئلہ نہ رہا اگر تے ہیں اگر تے ہیں تب پانی کا مسئلہ ہوگا اس پر اب با دیا جیسے مہندی جیہا مہندی آپ کی جیسے اب تے والی بھی مہندی آتی ہے لیکن آپ نے داڑی نہ بغر تے کی مہندی لگائی اس کو تو اس رنگ کو چھوٹا نہیں کی ضرورتی نہیں امیر اہل سنت میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوست دیگی جس میں لکھا تھا مسجد کمیڈی سے عرض ہے ستائیس رمضان کو امام مسجد کو سوٹ دیتے وقت اس درزی کا پتہ بھی دے دیں جو فارغ ہو اور کپڑے سیدھے اس پوست کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں تو ستائیس رمضان کو سوٹ پیس دینے میں حرج کیا ہے درزی کا پتہ تو وہ اسی عید پر پہنے ضرورت تو نہیں ہے آدمی کو کپڑے تو زندگی پر ضرورت پڑتی رہتی ہے آپ نے دے دیا ٹھیک ہے آپ چھٹے پڑے درزی کا پتہ دیا نا دے یہ اتنی سال سے یہ پینڈ رہے گا پھر درزی کو بھی جانتے ہوں گے نا پتہ بھی ملو ہوگا ہمارے اور آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مزاگ اڑھانے کے لیے شاید اور تفریہ اس تا کی پوشٹ جو ہے وہ لوگ کرتے رہتے ہیں وہ گجراتی کہاوات ایک نوورو نکھو دوارے مجھے فارغ ہوتا ہے نا وہ ستھیا ناس کرتا ہے کہ ہم تو ڈوبیں سلم تو ان کو بھی لے ڈوبیں گے تو اس طرح کی چیزوں پر یہ بات تو اور محنت کرنے کے بجائے درود شریف لکھ کر وائرل کر دیتے ہیں تو سواب تو ملتا ویسے یہ بھی تو پوسیبلیٹی ہے کہ لکھنے والے نے جو ستائیس کو سوٹ پیس دیتے ہیں ان کے لیے کوئی توجہ طلب بات کی ہو کہ آپ ستائیس کو دے رہے ہیں اور ستائیس کو ویسے ہی مطلب سب بند ہوگا تو اگر ان کو اس عید پر آپ کے دیئے ہوئے سوٹ سے کوئی سوٹ سلوہ نہ ہو تو یہ بیچارہ دو دن میں امام صاحبی امام صاحبی کیسے دو یا تین دن میں سوٹ سی سکیں گے کوئی درزی تو نہیں لے گا تو آپ تھوڑا پہلے دے 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 میں جس کو اتنی حمدر دیو نا تو امام صاحب سے ناپ لے لے یا اپنا پرانا سوٹ دے دیجئے میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں سلوہ کے پیش کر دے آپ نے حل دیا نا بہترین طریقہ ہی ہے آپ نے حل دیا نا حلا میں حل مشکل ہے نا پیش سے لگیں گے سلوہ نہیں گئے ٹائم دینا پڑے گا درزی کے فضانے جانے گا سلوہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اب امام صاحب کی بھی اتنی قسمت کا کہ اس کو سوٹ پیس آتے ہو کم امام ہوگا آتے ہو سوٹ پیس سارے اگر دیتے رہیں تو دکان کھول لیں سوٹ پیس کی ایک کا دکھا بعضوں کو ملتا ہوگا سب کو نہیں ملتا ہوگا سلوہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد امام غلام حدرت تاریخ پہر باپا جان سے میرا سوال ہے کہ اگر ہم مسجد میں انٹر ہوئے ہیں تو جماعت کھڑی ہے اور ہم چلتے چلتے اگر نیت کر لیں اور جاتے یہ تکبیر پڑھ لیں اللہ وقت پر کر لیں تو ہماری نیت ہو جائے گی نماز ہو جائے گی یا نہیں چلتے چلتے تکبیر تیری ماں کہلیں یعنی جماعت کھڑی ہوئی ہے تو اب چلتے چلتے نیت کر لیں اور آکے فوراں تکبیر تیری ماں وہ تو کوئی حرج نہیں نیت تو اس بھی دل کے اراد ہے دل میں پتا ہی ہے کہ میں زہر کے فرض مثلا پڑھنے یہ پہنچا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چلتے چلتے نیت کرنے میں الفاظ بیغر کہنا چاہے تو جبکہ اس کے بعد نماز کے خلاف کوئی کام نہ کیا باہر شریعت میں ارشاد فرمائے کہ چلتے چلتے نیت کر سکتے لیکن تکبیر تیری ماں اور پھر اس کے درمیان کوئی نماز کے خلاف کام ہاں اس کے خلاف کوئی سا نہ ہو جائے کہ نماز کے توجہ ہڑی جائے کہ زہر کے لئے چلا تھا اور اب ذہن میں یہ جم گیا یہ دعا اثر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں تو اب یہ نیت میں لگ نہیں ہوگی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے روزے کی حالت میں اگر ناک سے نقصیر پھوٹ جائے تو کیا روزہ رہے گا یا مکروح ہوگا نقصیر پھوٹنے سے روزہ نہیں ٹھوٹے گا خون تو باہر آ رہا ہے نا اس کا اندر تو جاں نیرہ ایک اور سوال ہے کہ مدرسے میں بچے نے قرآن پاک کا سبق سنایا جس میں آیت سجدہ تھی باقی طالب علم اپنا سبق پڑھنے میں مشکول تھے ان کو معلوم نہیں کہ آیت سجدہ پڑھی گئی اور سنانے والے نے اتنی آواز میں پڑھا کہ اگر شور نہ ہوتا تو سبھی آیت سجدہ سن لیتے اس صورت میں سجدہ تلاوت سبھی طلبہ پر واجب ہوگا یا صرف سنانے والے طالب علم اور معلم پر سب میں ویسے مترکن تو یہ مسئلہ ہے سجدہ تلاوت کا کہ جب عربی کے اندر آیت سجدہ پڑھی گئی تو سننے والے کو چاہیں معلوم ہو یا نہ ہو کہ آیت سجدہ ہے اس کے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا پھر اس کو کرنا اس وقت ضروری ہوگا جب اس کے علم میں آ جائے کہ یہ تلاوت آیت سجدہ پڑھی گئی تھی تو اس پر اس کو سجدہ کرنا اب ضروری ہو جائے گا جبکہ سنی بھی ہو اس پر ایک سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ احل ہو یعنی اس کے پر سجدہ لازم ہوتا ہو تو نا بالگ اس کا ہے نہیں نا بالگ ہو تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا اچھا اسی سے کچھ نچ ہے اس طرح ہے کہ تراویح ہوتی ہے تو بعض بعد میں آتے ہیں اور پیچھے اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی صورت میں اگر امام آیت سجدہ پڑھے اور جو پیچھے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لئے پھر کیا حکم ہوگا امام نے آیت سجدہ پڑھی اور جو دوسرا اپنی نماز پڑھ رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے اور اس نے آیت سجدہ امام سے سنی اگرچہ وہ نماز میں شامل نہیں ہے لیکن حکمی ہے کہ وہ سننے والا بھی سجدہ تلاوت کرے ایک سوال آیا ہے کہ روزے دار کے دانتوں سے اگر خون نکل جائے تو کیا اس سے روزے کوئی فرق پڑے گا اور اس سے ہی ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ کیا دانتوں سے خون آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا دانتوں سے خون نکلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا البتہ دانتوں میں خون نکلا اور اتنا نکلا کہ سرخ ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر سرخ نہیں ہوا پیلا پیلا ہو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا یہ نہیں سوال کیا انہوں نے دانتوں سے خون نکلا اور دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نکے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا اور اگر کامت تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا یہ زمین مطلب یہ بھی آنوی مدین مرکز فیدان مدینہ میں موجود ہے خصوص اسلامی بھائی اپنا سوال شامل کریں گے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر علیہ السنہ سے میرا سوال ہے کہ سنا ہے کہ دعا اگر ہاتھ جوڑ کے مانگی جائے تو رحمتیں اور برکتیں جمع ہوتی ہیں اور اگر ہاتھ پھیلا کر مانگی جائے تو رحمتیں برکتیں نہیں آتی کیا یہ درستیں اور دعا کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دیجئے یہ درست نہیں ہے جو مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کر مانگیں گے تو رحمتیں ملیں گی اور ہاتھ پھیلا کر مانگیں گے تو نہیں ملیں گی اصل تو وہ ہاتھ اٹھانے کے طریقے میں ہاتھ جوڑنا تو ہے بھی نہیں وہی اچھا یوں جوڑنا اچھا 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 یوں جوڑ جنہیں جوڑ فیدا کیا اس کو اچھا انہیں ہاتھ میں گیپ ہونا چاہیے دعا میں جو ہاتھ اٹھائی جاتے ہیں تو انہیں دونوں میں گیپ ہو لیکن اگر یہ دونوں کو ملا لیا تو بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ گار ہو گیا یا اب رحمتیں نہیں ملیں گی وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے تو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے جیسے سینے کی سیدھ میں یہ بھی طریقے کہ سینے کی سیدھ میں ہاتھ اٹھائے تو اس طرح کندوں کی سیدھ میں رہے یا چہرے کی سیدھ میں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ یہ بغل میں چادر ہوتی تو سفیدی نظر آ جاتی اب تو ہمارے تو بغلیں تو سلہ وہ کرتا تو چادر نظر نہیں آئی بغل نظر نہیں آئی اور بھی طریقے چاری یہ ہیں صلو علیہ العبیب صلو علیہ محمد صلو علیہ وسلم ایک اور موتقیف اسلامی بھائی ہے سندھی زبان میں انشاءاللہ شوال کریں اسلام علیکم امیر اہل سنت و علیکم السلام و رحمت و رحمت و برکاتہ چھا مسجد میں معذور ہیں جڈو ڈرڈین جو اعتقاف نتو ویسکے چھا گھر میں ویسکے تو گھر میں مانو اعتقاف نتو کری سکے عورت جی کیا ہے وہ مسجد بیعت میں اعتقاف کری سکے تھی صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے فیضان رمضان فیضان رمضان 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 رحمت لٹا رحمت لٹا رہا ہے مہینہ رحمت لٹا رحمت لٹا رحمت لٹا رحمت لٹا رہا ہے جب یہ لائٹنگ کیا گیا تو ان لوگوں کا تو کچھ نیت ہے ماہ رمضان کسٹومرز یاد آئیں گے اور فیر لائٹنگ کرنے کے حوالے سے ان کا ذہن ہے کہ در رات تک ہم مارکٹ اون رکھیں گے کسٹومرز یاد آئے گا یا سعیدی سوال یہ ہے کہ اس لائٹنگ کرنے سے پہلا کیا نیت ہونا چاہیے اور ماہ رمضان میں اسی طرح مارکٹ میں لائٹنگ کرنا کیسا ہے اس کا ضباب ارشاد فرمائیے اللہ اکبر میں تو سوچ رہا تھا گیا اتنی لائٹنگ منگلہ دیش میں ہو رہی ہے رمضان کی خوشی میں تو یہ سارا دکانداروں نے کیا ہے بازاروں میں شرنگ تو اگر کوئی ناجائز اس میں استعمال نہیں کیا جیسے کنڈا سسٹم آپ کے ہاں بھی ہوتا ہوگا کنڈا سسٹم بجلی چوری کرتے ہیں لوگ تو شاید بنگلہ دیش میں ہوتا ہوئی سا تو تو ناجائز ہے کہ یہ بجلی چوری کرنا ہے اور بیسر گاہ قریب آئیں زیادہ آئیں اور اس نیجت سخت لگاتے ہیں تو لگانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ بھی ایک رمضان کی رونک تو ہے صلو علیہ اللہ حبیب صلو علیہ محمد صلو علیہ محمد صلو علیہ وسلم نماز کے متعلق گوثباک کا اہم فرمان میرے مرشد گوثباک فرماتے ہیں اے اللہ پاک کے بندے اپنی امیدوں کے چراغ گل کر اپنی حرس کی چادر کو لپیٹ اور رخصت ہورے والے کیسی نماز پڑھا کر یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھا کر الحمدللہ آج مرشد گوثب پاک رحمت اللہ علیہ کی مانا گیاروین شریف کی نیاز ہم نے کی ہے آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا جو کچھ میرے پاس ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اے اللہ پاک جنہوں نے اپنی نیکیا مجھے ہی سال کی جو کچھ پیش کیا گیا ہے یا اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اپنے کرم کے شاہر شاہر کا عجل ثباب اتا فرماؤں یہ سارا عجل ثباب جنابی رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرماؤں ووسیلہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم سارا ثباب مسجد اینین کو عطا فرماؤں تمام انبیاء ومرسلین خلفائرہ شہدین امات المؤمنین تمام صاحبہ وطابعین وطبعہ وطابعین اہمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین بزرگاندین تمام مفسرین محدثین المؤمنات وممنین المسلمات ومسلمین والدین مصطفی حسین کریمین شہیدان و سینہ کربلات جمیع اہلہ بتاتار امام اعظم خصوصاً ہمارے غوث اعظم غریب نواز اعلیٰ حضرت صدر شریعت مفتی احمد یارکان امام غزالی مفتی دعوت سامی حجی فاروق حجی سمزم رضا حجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین آمین بجائی خواتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلطان ولایت ویوک حکومت حاف پاک اللہ خیرہ احمد غوث پاک باعی سے برکت غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک صلو علیہ الحبیب صلو علیہ حمد 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 حبیب صلو علیہ محمد پیارے میرے سنت میں آپ کو ایک حدیث سنوں گا ماشاءاللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمان کی عبادت کرو کھانا کھلاو سلام پھلاو جنت میں چلے جاؤ ماشاءاللہ صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد ماشاءاللہ فرمان آخری نبی صلو علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظویم تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے کوئی آ شب قدر حصل کر لی آجے ملکے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظویم لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السبعی ورب العرش العظویم سلو علیہ وآلہ وسلم اللہ سلمنی من رمضان وسلم رمضان اللی وآلہ وسلم منی سلو علیہ الحبیب سلو اللہ علیہ وآلہ محمد اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ آؤ رمضان شریف کو میرے لئے سلامتی وآلہ بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار سلو علیہ سلو اللہ علیہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ نمہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلی سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے اور جو مجلی سے خیر و مجلی سے ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی آئیے ملکے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکا لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک سبحانک اللہ و بحمدکا و بحمدکا لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک سبحانک اللہ و بحمدکا لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک صلو علی العبیب صلو علیہ محمد مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لئے عطا کیا جاتا ہے آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعا خلیفہ امیر اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین یا رب المصطفیٰ جو کہ سترہ صفات کے رسالہ امیر اہل سنت سے اعتقاف کے بارے میں دس سوال جواب پڑھ یا سن لے اسے سنت کے مطابق اعتقاف کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما آمین بجاہی خواتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے مسجد میں افطاری کرنے کی حتیات کیا اسلامی بہنیں اجتماعی اعتقاف کر سکتی ہیں مسجد میں کنگی کرنا کیسا کتنی عمر کے اسلامی بھائی اعتقاف کر سکتے ہیں اردو زبان میں سترہ صفات پر مشتمل یہ رسالہ بائیس روپے حدیعہ پر مکتبت المدنہ سے طلب کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید چھے زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جس میں انگلیش سندھی پشتو فرنچ ہندی بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davotislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فورمٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اپنے مرحومین کے سالے ثواب کے نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجئے یا مکتبت المدنہ کو اپنا جسے بڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہفتوار رسالہ مطالعہ کارکردگی فیضان سریس قدی رحمت اللہ علیہ دنیا بھر میں اسلامی بھائی 10,95,174 10,95,174 دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 8,6,442 8,60,442 مجموعی مطالعہ کارکردگی 19,55,616 19,55,616 فیضان سریس قدی رحمت اللہ علیہ ہفتوار رسالہ مطالعہ کارکردگی تقابل کے اعتبار سے نمائی شعبہ 22 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے سیلیکٹڈ نام سوال رمضان شریف کے کتنے اشرے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا نام بتائیے جواب تین اور فہام القرآن کا مزید کس زبان میں ترجمہ ہوا ہے جواب پچتو زبان میں سوال کہ نماز جنازہ کے لیے کیے جانے والے وضو سے دوسری نمازیں پڑھ سکتے ہیں جواب جی پڑھ سکتے ہیں درست جوابات دینے والوں کے سیلیکٹڈ نام بنتے انور اتاریہ جہلم محمد قاسم اتاری قصور بنتے اشرف اتاریہ ملتان قربان چشمہ بیراج بنتے محمد نعیم اتاری لالا موسیٰ مجاہد علی اتاری پیر محل سمیع اللہ اتاری میاوالی محمد ازہر سحیل اتاری قبولہ سراج احمد اتاری خزدار بلوچستان بنتے عبدالقیوم ٹنڈو جام بنتے علی رضا کراچی عثمان شریف اتاری کمالیا سٹی ان سیلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈراؤ کے ذریعے نکلنے والا نام سمیع اللہ اتاری میاوالی ان کو تحفے میں ایک سال کی محنامہ فیضان مدینہ کی بوکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلٹ محنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ القریب آج ناظرین سے جو سوالات کی جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں سوال نمبر ایک مسید خیف شریف کہاں ہے سوال نمبر اس نمبر 034112555554 پر دے سکتے ہیں اسلام بھینے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک شعب ایٹی کی ایک بہترین اپلیکیشن ہے پریئر ٹائم اس پریئر ٹائم کے اندر آپ مختلف فیوچرز دیکھ سکتے ہیں سہر و افتار کے ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نمازوں کے ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس اپلیکیشن نے مزید کیا کیا فیوچرز ہیں اس حوالے سے آپ کو ایک پرومو دکھاتے ہیں علم سے روشن ہر دن پریئر ٹائمز موبائل اپلیکیشن میں ایک نئے فیچر کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ روزانہ پائیں گے آیت قرآنی حدیث آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور فتاوہ تو آج ہی پلے سٹور یا اپ سٹور سے پریئر ٹائمز موبائل اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ یا اپ ڈیٹ کیجئے الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ایک ماہ کا اتقاف جاری ہے عالمی مدنی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی پورا ماہ رمضان اور اتقاف کا سلسلہ جاری ہے آئیے آپ کو تلاوت قرآن پاک کے مناظر دکھاتے ہیں سگری کے وہ لمحات وہ افتار کی گھڑیاں خوٹوں پہ درودوں کی سلام کی لڑیاں جاری جو زبانوں پہ ہے قرآن مبارک رمضة مبارک تم رمضان پیار رمضان اے رب کا تم ہے محمان مبارک کہتے ہیں جسے سب مہِ غفران مبارد ہاں ہاں وجو آیا پس شعبان مبارد ہاں ہاں وجو آیا پس شعبان مبارد ماشاءاللہ الحمدللہ قرآن پاک تلاوت کرنے کے مناظر آپ نے دیکھے ہیں الحمدللہ لوزانہ ہی ہمیں مختلف کارکردگیاں محصول ہوتی ہیں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں یہ کارکردگی کے فکر ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے درود پاک پڑھنے والوں کی ماہِ نیک عمال میں شامل ہونے والوں کی الحمدللہ ماہِ رمضان مبارک جاری ہے اس میں نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے تلاوت قرآن کا اپنا معمول بنا لیجئے درود پاک کی کسرت کی دیئے اگر آپ کا ان پر عمل ہے تو ہمیں آپ نیتیں بھی اپنی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی نیتیں بھی مدنی مذاکرے میں شامل کی جائیں گی آئے آپ کو کارکردگی دکھاتے ہیں رمضان مبارک 1445 سنے حجری بارہ سو درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 6,23,179 6,23,169 اسلامی بہنوں کی تعداد 82,042 82,042 ٹوٹل تعداد 7,5,211 7,5,211 رمضان مبارک 1445 سنے حجری ماہِ نیک عمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,24,255 1,24,255 اسلامی بہنوں کی تعداد 78,249 78,239 ٹوٹل تعداد 2,24,094 2,24,094 رمضان المبارک 1445 سنے حجری قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,37,755 1,37,755 اسلامی بہنوں کی تعداد 1,37,169 1,37,179 ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 2,44,924 2,74,924 دعوت اسلامی کا ایک یوٹیوب چینل ہے نات پروڈکشن الحمدللہ جانشہ نے امیر ایل سنت حاجی عبید رضا تاری مدنی کی پہلی دفعہ ایک کلام ریلیوز ہوا ہے اس یوٹیوب چینل پر آپ اس یوٹیوب چینل کا وزیٹ بھی کیجئے اس کو سبسکرائب بھی کیجئے آئیے آپ کو جانشہ نے امیر ایل سنت کے اس کلام کی ویڈیو دکھاتے ہیں سرہ خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے خب دنیا میں دل پھس گیا ہے نفس بدکار ایلہی کرے ایسی عنایت دے دے ایمان بر استقامت تجھ سے اجسار تجھ سے میری دعا ہے سرہ خم ہاتھ تجھ سے میری دعا ہے تجھ سے میری دعا ہے یوٹیوب پر مکمل کلام سننے کے لئے وزٹ کیجئے نات پروڈکشن رمضان رحمت کا سامان رمضان بخشش کا اعلان مدنی مذاکرہ دل مو عمل کا جہاں موسیقی